الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة البقرة مرتين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وعنی فضلتكم على العالمين فقال تبارک وتعالی کما ورد في نفس السورة وضربت عليهم الزلت والمسکنة وضاووا بغنب من اللہ صدق الله العظیم فعن عبداللہ بن العمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنه رضی اللہ تعالی عنهما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا نَعْلِ بِالنَّعْبِ لَوَاهُ الْإِمَامُ الْتِرْمِزِيُّ رَحْمَهُ اللَّهِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم رَبَّنَا أَلْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اشْتِنَابَهُ اللہم اَوَفِّقْنَا لِبَاطُ حِبَّ وَتَرْضَا آمین یا رب العالمين آج کا جو پروگرام تیع کیا گیا اس پر مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی اس کا موضوع اور اس کا عنوان میری اطلاع کے بغیر اصل میں تیع پا گیا ورنہ یہ موضوع وہ ہے یعنی موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حاد و مستقبل جس پر کہ میں تفصیل کے ساتھ گزشتہ سال کے دوران نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان بہت سی جگہوں پر تقریر کر چکا اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے کسی خاص موضوع پر مسلسل تقریریں کرنے کے بعد کہ جیسے طبیعت کچھ برسی جاتی ہے اور طبیعت میں رکاوٹ ہوتی ہے کہ اب اسی بات کو پھر میں ریپیٹ کروں دوسرے یہ کہ موضوع بہت طویل ہے اور ہمارے پاس وقت جو ہے پروگرام کے مطابق وہ بمشکل پچاس منٹ ہے بارحال میں اس کے باوجود کہ طبیعت میں آمادگی نہیں تھی چونکہ پروگرام ہے تیشدہ ہے اطلاع ہوئی ہے یہ بھی اندازہ تھا کہ کم بھی حضرات آئیں گے لیکن جو حضرات بھی آئے ہیں ان سے بہرحال ان کا حق ادا کرنا ہے اور دوسرے یہ کہ ہمارا جو یہاں تنظیمی اجتماع ہو رہا ہے اس میں جو حضرات یہاں مقیم ہیں ان کے لیے اگر تھی یہ بات بہت ہی زیادہ تقرار والی ہوگی بہت سے حضرات کے لیے لیکن ان کو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مضامین ازبر ہو جائیں اس اعتبار سے تقرار میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تقرار ہمارے دین کے تو اصولوں میں شامل ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دن رات میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہتے ہیں گن لی یہ ذرا پانچ نمازوں کی ہر سجدے میں آپ تقرار کرتے ہیں تصویر کی تو تقرار میں تو کوئی برائی نہیں ہے تقرار تو گویا کہ ہمارے دین میں تو ہے البتہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا کوئی نئی ترتیب کے ساتھ بات ہو تاکہ لوگوں کے ذہن بھی کچھ بیدار رہیں اور بات کو سمجھیں آمادگی ہو طبیعتوں کے اندر پھر یہ کہ اگر دلچسپی برقرار نہیں اور موضوع کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تو عشاء کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ اس کی تکمیل کریں چونکہ میں ایک ترتیب بدل رہا ہوں اس حوالے سے سب سے پہلا جو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے شاید بہت سے حضرات کے ذہنوں میں یہ پیدا ہوا بھی ہو کہ آخر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی براہ راست واسطہ نہیں ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ زیاہ ہے وقت کا لیکار کی بات ہے ہمارے ہاں بعض مذہبی حلقوں میں یہ بھی مغالطہ ہو گیا ہے کہ توراہ اور انجیل کا بتالہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک حدیث کا غلط فہم ہے جو لوگوں میں عام ہو گیا ہے ورنہ قرآن مجید جس شد و مت کے ساتھ کہتا ہے جنہیں بھی عربی زبان سے کچھ شغف ہے انہیں اندازہ ہوگا کس قدر ایمفیسس ہے اہل ایمان ایمان لاو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر فرمائی اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے ناظر فرمائی در حقیقت ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے میں حضور سے ایک بحث کر رہے تھے کوئی افہام و تفہیم کے استفہامی انداز میں لیکن وہاں انہوں نے تورات سے دلیل پیش کی اپنی رائے کے حق میں اس پر حضور کو غصہ آیا آپ نے ناپسند کیا آپ نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ بھی ابھی زندہ ہوتے اس وقت تو ان کو بھی میری پیر بھی کرنی ہو لہذا میرے سامنے کوئی دلیل تورات سے نہیں لائے جا سکتی اس کا یہ مفہوم سمجھ لیا گیا کہ تورات پڑھنی نہیں چاہیے حالانکہ یہ ایک خاص کانٹیکس ہے جس میں کہ یہ الفاظ حضور نے اشارت فرمائے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سابقہ کتاب جو ہے اس کا بتالہ خود قرآن مجید کے فہم میں بھی اضافے کا موجب ہوتا ہے اس لیے کہ انبیاء کرام کی جو تاریخ ہے وہ قرآن مجید میں زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے ایک تو تقرار کے ساتھ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے پندرہ صورتوں میں مل جائے گا کہیں حضرت نوح کے ذکر کا کوئی حصہ ملے گا کہیں کوئی اور حصہ ملے گا کہیں ایک آیت میں ملے گا کہیں دو رکوعوں میں ملے گا کہیں پوری صورت صورت نوح ہے جو قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں ہے مختصر بھی ہے مفصل بھی ہے متول بھی ہے پوری پوری صورتیں تقریبا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بیان میں ہیں سورہ تاہہ جو ہے اس کے پانچ رکوب مسلسل چلے گا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات تو واقعہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا فہم ہمیں چونکہ قرآن مجید میں ترتیب زمانی نہیں ہے تاریخی ترتیب نہیں ہے وہ مختلف جگہوں پر قرآن نے اپنی مختلف صورتوں میں جو مزامین زیر بحث تھے ان کے لیے حوالے کے طور پر سابقہ امتوں اور سابقہ انبیاء کے بھی زندگیوں کے ان واقعات کا حوالہ دیا ہے کہ جو اس زمانے میں جب صورت ناظر ہو رہی تھی اس وقت وہی حالات مسلمانوں کو درپیش تھے زمانی ترتیب کے اعتبار سے انبیاء کرام کے حالات ہمیں تورات سے معلوم ہوتے اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے بلکہ حدیث موجود ہے روایت کرو اہلِ کتاب سے کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ ہم ان کی جو باتیں ہیں ان کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تقزیب جو چیز قرآن کے مطابق ہوگی قبول اگر قرآن کے مخالف اخرت بہرحال میں نے اس وقت یہ بات جو کہی ہے اس حوالے سے کہ یہ اجتباہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تاریخ کو سمجھنے کی ہم نے کیا ضرورت ہے اس کے لئے اب میں حوالہ دے رہا ہوں اس حدیث کا جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں اور یہ جامع ترمزی کی نوایت ہے حضور نے فرمایا لَيَعْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَا عَلَى بَنِي اسرائیلَ حَزْوَنْ نَعْلِ بِنْ نَعْلِ میری امت پر بھی وہی سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر ہوا بلکل ایسی مشابہت کے ساتھ جو ایک جوتی کو دوسری جوتی سے ہوتی ہے گویا کہ اگر آپ امت مسلمہ کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے بیٹوین دی لائنز ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سابقہ امت کی تاریخ کو سمجھنا چاہیے بلکہ ایک اور اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے کہ جو جو گمراہیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی یہ سب وہی ہیں جو اس سے پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکے اس کی ایک لیے دوسری حدیث موجود ہے کہ تم بھی وہی کچھ کرو گے جو سابقہ امتوں نے کیا یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں تم بھی گھس ہوگے اور اگر ان میں کوئی بدوقت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ دنا کیا ہو تو تم میں بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ یہی حرکت کرے تو ایک تو اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے عقائد کی اندر جو خرابی پیدا ہوئی اس کے اعتبار سے ہماری صورتحال سابقہ امت سے بہت مشابہ ہے حضور کے اس قول کے مطابق دوسرے تاریخی اعتبار سے ایک ہے کہ امت میں کیا کیا حالات پیدا ہو جائیں گے ایک ہے امت پر کیا کیا حالات تاریخ ہوں گے وارد ہوں گے یہ ہے گویا کہ تاریخی معاملہ تو امت کی چودہ سو برس کی تاریخ کے اندر صحیح فہم حاصل کرنا اس کی گہرائی میں اترنا اور اسی کے حوالے سے مستقبل کے بارے میں سوچنا اس کے لئے بہت ہی مفید ہے تاریخ بنی اسرائیل کا مطابق دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ استلاح بھی شاید مجھ سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیے اور نئے ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ذہن اس کے بارے میں بھی کچھ ہچکچاہت محسوس کرتے ہو قبول کرنے میں موجودہ امت مسلمہ اور سابقہ امت مسلمہ وہ یا کہ میں یہودیوں کے لئے بھی امت مسلمہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آیا یہ لفظ جو ہے اس کے لئے استعمال کرنا صحیح ہے تو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس کی بلکل مثال ایسے ہے کہ جیسے سابق کوئی گورنر تھا کسی علاقے کا اس کے بعد اس نے کوئی غدداری کیا وہ جیل میں ڈال دیا گیا لیکن سابق گورنر تو ہے نا اسی طرح کا معاملہ ہے سابقہ امت مسلمہ سابقہ امت مسلمہ تو وہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ کنڈمڈ ہے معذول ہے مغذوب ہے ملعون ہے یہ تمام الفاظ میں وہ استعمال کر رہا ہوں جو قرآن مجید کے ہیں لعِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَ ابْنِ مَرِيَم لعنت کی گئی رہو مغذوبِ عَلَيْهِم وَبَاؤُوا بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی ہے اور تقریباً اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ میں غیرِ المغذوبِ عَلَيْهِم سے مراد یہود ہے وَلَقْغَالِينَ سے مراد نصارہ ہے تو مغذوب ملعون اور معذول شدہ امت ہے یہ لیکن ہے امت مسلمہ جب تھی اب اس کو آپ تاریخی اعتبار سے در اچھے طرح نوٹ کر لیں اور موجودہ اور سابقہ امت میں کچھ فرق بھی ہے انہیں بھی نوٹ کریں تاریخی جو فریم برک ہے جو آپ کے ذہن میں بن جانا چاہیے فریم آف ریفرنس جسے کہتے ہیں ہسٹوریکل فریم آف ریفرنس اگرچہ قوم کی حیثیت سے بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے زمانے سے ان کے تاریخ شروع ہوئی بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کی اولاد اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب کا علیہ الصلاة والسلام حضرت یعقوب پوتے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت ابراہیم کے صاحب زادہ حضرت اسحاق ان کے بیٹے یعقوب انہیں اللہ نے بارہ بیٹے دیئے تو وہ بنو اسرائیل ہوئے اسرائیل کے بیٹے ان کی جو نسل چلی بارہ قبیلے وہ بنی اسرائیل ہیں تو حضرت یعقوب سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بھی ایک قوم کی حیثیت سے تو بنی اسرائیل موجود تھے لیکن امت مسلمہ کی حیثیت ان کی ہوئی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علیہ کتاب عطا کر بھائی کتاب اصل میں امت کی بنیاد ہے شریعت ہے کتاب ہے جبکہ مصر سے لے کر نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کو اور جو اول ٹیسٹیمنٹ کی ہے ایک بک آف ایکسوڈس کتاب الخروج اس میں گنتی دے رکھی ہے چھے لاکھ یہودی اس وقت ہے جو چند بہتر کے قریب نفوس تھے یہ غالباً جب داخل ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب کی زندگی میں لیکن چند سو سالوں کے اندر اندر اتنے پھلے پھولے اتنا انہوں نے عیش کیا کچھ عرصے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے جن میں سے بہت سو کوئی فیرونیوں نے قتل بھی کیا یزبعونا ابناہم و یستحیونا نساہم اس کے باوجود جب نکلے ہیں تو چھے لاکھ یہودی تھا اور پوری لیٹین آپ کو مل جائے گی فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے فلاں کے اتنے مرد پورا سنسس موجود ہے تو چھے لاکھ کو لے کر نکلے ہیں سہرائے سینہ میں جب آئے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہلے تو تیس دن کا تھا جو تلبی ہوئی تھی پھر اس میں دس دن کا اضافہ کر کے چالیس دن جو ہیں انہیں وہاں کوہ تور پر ٹھہر آیا اور پھر انہیں تورا لکھا یہاں سے ان کی تاریخ شروع ہوئی ہے بحیثیت امت مسلمہ وہاں سے لے کر اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا اس وقت تک امت مسلمہ کی حیثیت اس دنیا میں یہود کو رہی ہے بنی اسرائیل کو رہی ہے اور یہ تاریخی اعتبار سے جوریشن نوٹ کر لیجئے دو ہزار برس اس لیے کہ تقریباً چودہ سو قبل مسیح میں یہ خروج ہوا ہے مصر سے اس وقت لے تورا دی گئی ہے خضو ماتعناکم بقووت وذکرو مافیہ العلکم مضبوطی کے ساتھ پکڑو جو ہم نے کتاب کو پکڑنا ابھی جب میں آ رہا تھا تو جو درس سو رہا تھا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَعْتَسِمُوا بِاللَّهِ اللہ سے چمر جاؤ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی اللہ کی کتاب اسی کو کہا ہے خضو ماتعناکم بقووت وَإِذَا خَذْنَا بِعِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّور خضو ماتعناکم بقووت مضبوطی کے ساتھ اب اسے تھامو یہ ہے اصل میں کہ جہاں سے ان کی تاریخ شروع ہوئی چودہ سو قبل مسیح اور جبکہ پھر قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازل ہونا شروع ہوا چھ سو دس عیسویں میں اور در حقیقت جو ہوئی ہے اس امت کی معذول ہونے کا معاملہ وہ ہوا ہے چھ سو چوبیس عیسویں میں جبکہ تحویل قبلہ ہوا تحویل قبلہ علامت تھی کہ وہ امت جس کا مرکز یروشلم تھا جس کا مرکز حیکل سلیمانی تھا اب یہ اس مقام اس منصف سے معذول کر دی گئی اور یہ امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مرکز کعبہ ہے یہ اب اس مقام پر فائز کر دی ایک کی معذولی ہوئی ایک کا نصب ہوا اور اس کے لیے گویا کہ میں اسے کہا کرتا ہوں تاج پوشی یا جیسے بھی آپ اسے کہیں کارونیشن اس کے لیے سمبل کیا ہے تحویل قبلہ وہاں سے لے کر یہاں تک یہ تاریخ ہے اس امت کی پھر اس میں ایک بات اور روٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کو ابھی سنائی شروع میں دو مرتبہ بالکل انی الفاظ میں آئی ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا چھٹا رکو شروع ہوا اس آیت سے پھر یہ ہے کہ پندروا رکو پھر شروع ہوا اسی رائے اس مقام سے اس مقام تک پہنچی ہے یہ قوم وہ دوسرا مقام کیا ہے ان پر زلت مسلت کر دی گئی ان پر کم ہمتی اور مسکنت تاریخ کر دی گئی اللہ کے غضب میں گھر گئے اللہ کا غضب لے کر لڑے اب آپ دیکھئے کہاں سے کہاں تک ہزار فرسنگست کہاں سے کہاں اس سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے اس سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی مسلمان اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ اگر حق ادا کریں گے اس امت کا ایک اور معاملہ جو ہے بہت بڑی فضیرت کا جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ چودہ سو برس تک اس امت میں نبوت کا تار ٹوٹ آئی نہیں ویسے یہ کہ جہاں تک مقام کا مرتبے کا افضلیت مطلقہ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شاید ان سب سے ہی بھاری ہے سید المرسلین سید الاولین اور آخرین لیکن آپ ایک پہلو سے دیکھئے چودہ سو برس تک نبی آ رہے ہیں وہ حدیث آپ نے سنی ہے میری جو خلافت کی تقریریں ہیں کہ قانت بنو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء کلما حلق نبی خلافہو نبی جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا تھا وہ سلسل تار چلا رہا ہے اور یہ تار شروع ہوا تو دو رسول دو نبی موجود تھے حضرت موسیٰ بھی تھے حضرت حارون بھی تھے اور جب یہ تار ٹوٹا ہے آ کر ختم ہوا ہے اب بھی دو موجود تھے حضرت عیسیٰ بھی تھے یہ ہے فضیلت کا عالم ویسے ہم یہ بھی شمار کر سکتے ہیں کہ انہیں تین کتابیں دی گئی ہیں تورات زبور انجیل ویسے حقیقت یہ کہ کتاب ایک ہی ہے کتاب کے لفظ کو بھی جب ہم جللائز کرتے ہیں تو یہ چاروں کتابیں ہیں تورات بھی زبور بھی انجیل بھی قرآن بھی حقیقت میں کتابیں دو ہی ہیں تورات اور قرآن اس لیے کہ شریعت صرف ان دو میں انجیل میں کوئی شریعت نہیں زبور میں کوئی شریعت زبور جو ہے وہ صرف حمد کے ترانوں کا مجموعہ ہے حضرت دعوت علیہ السلام جب اللہ کے حمد کے راگ علاپتے تھے انہیں اللہ نے بہت اچھی آواز دی تھی خوش الحان تھے جو پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے شامل ہو جاتے تھے اس حمد میں اس نغمہ سرائی میں تو وہ ہے ترانے ہیں حمد کے ترانے ہیں یہ زبور ہے اور انجیل کیا ہے یہ ایک نصیحت ہے حکمت ہے وعظ ہے دین کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش ہے ورنہ قانون کوئی لیاہ جو ہے انجیل میں نہیں آیا شریعت موسوی شریعت محمدی شریعت دوئی ہیں اسی وجہ سے امتیں بھی دوئی ہیں اصل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی صحابقہ امت کے لیے بھیجے گئے تھے یہ تو چونکہ بعد میں سینٹ فال نے وہ اس کی تبلیغ کا سلسلہ دائرہ جو ہے وسیع کر دیا دوسرے غیر اسرائیلیوں کے اندر تو یہ عیسائیت کا مذہب وجود میں آیا ہے جو حقیقت میں پولزم ہے یہ عیسائیت ہے ہی نہیں سوائے حضرت مسیح کے نام کے اس مذہب عیسائیت میں ابراہیمی مذہب کی کوئی تعلیم موجود نہیں اس لیے کہ شریعت تو سینٹ فال نے ساکت نہیں کر دی تھی اور حضرت مسیح کا یہ قول اب بھی موجود ہے انجیل کے اندر کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے اور ایک اور بات اور وہ یہ ہے کہ یہ امت ایک نسلی امت تھی بنی اسرائیل اسرائیل کے اولاد اسرائیل کے نسل سے ہیں بارہ قبیلے ایک ہی قوم ہے ایک ہی نسل ہے تو یہ ایک نسلی امت تھی جبکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کی استناع میں میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے اپنی کتاب میں کیونکہ بہت مشہور لفظیں ملٹی نیشنلز یہ بہت بڑی بڑی کاروباری فرمیں جو ہوتی ہیں ملٹی نیشنلز تو واقعہ یہ ہے کہ امتوں کی تاریخ میں ملٹی نیشنل امت وہ ایک ہی ہے وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرق ذہن میں رکھئے اور اب آپ سمجھئے در حقیقت کہ وہ قانون کونسا ہے جس کے تحت کے مسلمانوں پر یا امت مسلمہ پر اللہ کا عصاب اس دنیا میں آتا ہے کیوں آتا ہے پہلی بات تو اس کو میں نے تفصیل سے لکھ دیا اپنی کتاب میں پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ افراد کے لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے دار الجزا نہیں ہے افراد پر کوئی تکلیف آئی ہے کوئی مصیبت آئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سے اپنے نیک بندوں کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا احادیث کے در مضمون آیا ہے یا یہ کہ پھر امتحان رکھے گی کبھی وہ تکلیف دے کر آزماتا ہے کبھی وہ راحت دے کر آزماتا ہے کبھی دولت دے کر آزماتا ہے کبھی نقصان سے اور دولت چھین کر آزماتا ہے کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے کبھی اولاد کے انتقال پر آزماتا ہے تو دنیا در حقیقت یہ دار الامتحان ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمل دار الجزا تو آخرت ہے افراد کا قوموں پر عذاب اسی دنیا میں آتا ہے قوموں کا حساب کتاب یہیں چکایا جائے گا آخرت کے محاسبے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ وہاں تو ہر شخص کو انفراری حیثیت میں پیش ہونا ہوگا اقرآ کتابک لاؤ اپنا ذاتی عامال نامہ کیا ہے پڑھو اقرآ کتابک کفا بے نفسک اليوم آلے کا حسیبہ خود ہی دیکھ لو اپنا حساب کتاب ہمیں کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن قوموں کا معاملہ اسی لئے اقبال کا یہ شیر بہت اندہ ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاملہ ملت کے گناہ جو کلیکٹیو گناہ ہیں ان کی صدا اس دنیا میں ملتی ہے نمبر دو بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو صدا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ملتی ہے اجتماعی طور پر اس کے دو قسمیں ہیں موٹی موٹی ایک تو ایسا عذاب آتا رہا ہے کہ جو کسی قوم کو نصیم منصیہ کر دیا نام و نشان مٹا دیا جڑ سے اکھار کر پھینک دیا فَقُتِعَ دَابِنُ الْقَوْمِ النَّذِينَ ظَلَمُوا ظَالِم قوم کی جڑ کٹھنی کَاللَّبْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی وجود ہی نہیں تھا لَا يُرَائِ لَا مَسَاكِلُهُمْ اب ان کے مسکل نظر آ رہے ہیں یہاں کبھی کوئی قوم آباد تھی لیکن ان میں سے کسی کا بھی نام و نشانب نہیں یہ عذاب کن پر آتا رہا ہے جن قوموں کی طرف اللہ نے کوئی رسول بھیجا تائین کے ساتھ حود سے کہا حضرت موسیٰ سے فرمایا رسول معین کر دیا گیا جاؤ اس قوم کو خبردار کرو رسول نے جا کر پوری طرح اپنی زبان سے اپنے عمل سے ہر طرح سے جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد آئی ہے اے رب میں نے اس قوم کو خاموشی کے ساتھ بھی دعوت دی پکار کر بھی ان کے سامنے اپنا پیغام پیش کیا میں نے تنہائیوں میں بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی میں نے اعلانیاں جلسوں کے اندر بھی ان کو جو ہے مخاطب کیا لیکن ان کے کانوں پر جو نہیں دیں گے تو نبی جب یہ ساری رسول جب یہ سارے کچھ کام کر کے حجت قائم کر دیتا تھا اور قوم بحیثیت مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیتی تھی تو اس کے بعد ان پر وہ عذاب استیثال حلاقت کا عذاب اکبر نادل ہوتا تھا جو حضرت نوح کی قوم پر ہوا حضرت حوت کی قوم پر ہوا حضرت صالح کی قوم پر ہوا حضرت شعیب کی قوم پر ہوا حضرت لوت کو جن بستیوں کی طرف بھیجا گیا ان پر آیا آل فرعون پر آیا لیکن اس عذاب کے لیے شرط لازم ہے رسول کی بے سطح وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا ہم نہیں رہے ہیں عذاب بھیجنے والے مگر جب تک کہ ہم رسول نہیں بھیج دیتے تھے یعنی جیسے آپ عام کہتے ہیں نا کہ کسی شخص کی بڑی بزدلی ہے کہ وہ پیچھے سے آکے کسی کے سر میں لاتھی دے وارے بہادری تو یہ سامنے سے آؤ للکارو آؤ مقابلے میں پھر وار کرو یہ بہادری تو اللہ تعالیٰ بھی قوموں کو ایسے ہی حلاق نہیں کر دیتا تھا وار بھی کرتا تھا رسول کو بھیج کر خبردار کرتا تھا رسولوں کا کام بھی انذار ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ اب بھی باز آ جاؤ اب بھی درست ہو جاؤ دلیل بھی دے دی ہر طرح کے موجزے بھی دکھا دیئے جب سب طرح سے اتمام حجت ہو گیا پھر بھی قوم نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں خیر ہے ہی نہیں اس کے اندر سے خیر ختم ہو چکا ہے جس کے لئے سخترید الفاظ وہ ہیں جو حضرت نوح کی فریاد میں آئے اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُغِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا تو یہ تیری تمام مخلوق کو اور جو ہے گمراہ کریں گے اور ان کی آئندہ نسل میں سے بھی کافر ہی اٹھیں گے بتینت ہی اٹھیں گے اگلی نسل سے بھی کوئی توقع نہیں وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا ان کے ہاں ولادت بھی نہیں ہو سکتی کسی تیرے نیک اور سلاس بات بندے کی جب قوم اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے دس یم منصیہ یہ عذابِ استیسان ہے ایک بات یہاں نوٹ کرتے چلیے یہ عذاب اب کسی قوم پر نہیں آئے گا ایک استثناء ہے وہ بعد میں بیان کروں گا کیوں نہیں آئے گا اس لئے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اس عذاب کے لئے شرطِ لازم ہے رسول کی بیرسط وَمَا كُلْنَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ آیتِ محکمہ ہے رسول کی آپ کو آئے گئی نہیں اس نوعیت کا عذاب کسی قوم پر نہیں آئے گا ایک ایکسپشن ہے وہ بعد میں بیان کریں اس سے کم تر درجے کا عذاب کس پر آتا ہے وہ اب رسول کی امت پر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے رسول کی امت ایک بہت نازک ذمہ داری کی حامل بن جاتی ہے اللہ کا پیغام اس کے پاس ہے اللہ کی کتاب اس کے پاس ہے اللہ کی شریعت اس کے پاس ہے اللہ کے رسول کے نام لیوہ وہ ہیں بلکہ نام لیوہ کیا ٹھیکے دار ہے سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی آخر آپ لہک لہکر گاتے ہیں نا تو ٹھیکے داری ہے یہ حالانکہ اللہ نے تو رسول کو بکا ہے کہ تمام عالموں کے لیے ہم نے بھیجا ہے صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا تمہارے نبی کہاں سے ہو گئے ہیں وہ تو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں لیکن بہرحال جو بھی ہمیں ایک ہو جاتا ہے قوموں کو غرہ ہو جاتا ہے تو یہ کہ رسول کے بھی ٹھیکے دار اللہ کی کتاب بھی تمہارے پاس اللہ کی شریعت بھی تمہارے پاس لیکن تمہارا عمل برقس تو اب کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے وہ قوم اچھی طرح سمجھ دیجئے میں جو کوئی لصبی جوش میں تو کہہ رہا ہوں لیکن ہوش کے بغیر نہیں کہہ رہا ہوں کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے قوم اس لیے کہ اب باقی پوری دنیا کو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا تم نے الٹا پہنچانا شروع کر دیا برقس ربی شختیار کر دی تمہیں دیکھ کر بجائے اس کے کہ کوئی اللہ کے دین کی طرف راغیب ہو اور متنفر ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے نمائندے تھے اس زمین پر اور تم نے مش رپریزنٹ کیا اللہ کو اور بجائے اللہ کی طرف بلانے کی اللہ سے بھگایا اللہ سے نفرت دلائی اللہ کے دین سے ان کے اندر نفرت و تنفر پیدا کیا لہذا دوسروں کی گمراہی کا اور بال بھی تمہارے سر پر اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس لیے کہ ہمارے جو عوام کے اندر چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں ہم تو امتِ مرہومہ ہیں یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اعمال کے اندر تنزدل پیدا ہوا اور یہ بھی وہی چیز ہے کہ جو یہود میں پیدا ہوئی ہے یہود کا قول قرآن میں نقل ہوا ہے کہی طرح کے قول سیغفر لنا ہمیں تو بخشی دے گا اللہ لن تمثل نارو اللہ یا ممادودات ہمیں نہیں چھو سکتی آگ بگر گنتی کے چند دن اور سب سے بڑا قول ان کا یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کے معنی ہیں بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے بڑے چہیتے ہیں بڑے چہیتے اور لڑ لے کس کا جواب اللہ نے دیا ایسے ہی لڑ لے اور چہیتے بنے پھرتے ہو وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے آخرت کا عذاب کیوں نہیں دے گا جبکہ دنیا میں تمہاری پٹائی کراتا رہا ہے جبکہ تمہیں دنیا میں صدا دی ہے تو یہاں لفظ عذاب آیا ہے فَلِمَا يُعَذِبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرُمْ مِمَنْ خَلَقْ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے کہ اور انسان ہم نے پیدا کیے ہیں تمہارا ہمارا تعلق اس شریعت اس کتاب اس ہدایت کے واسطے سے ہے تم اگر اس شریعت اس کتاب اس ہدایت کے ساتھ وفاداری کروگے مجھے وہ شیر یاد آگیا اقبال کا جواب شکوا کا کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاحو قلم تیرے ہیں اور محمد سے کی بے وفائی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے ساتھ کی غداری اور اس کی دی ہوئی کتاب تو جو ہے پیٹھوں کے پیچھے پھیکا جیسے کہ قرآن مجید میں یہود کے بارے میں آئے اگر یہ کروگے تو دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہو عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں اس سے پہلے کہ میں اس قانون عذاب کی جو اپلیکیشن ہے اس کے چند سیلین فیچرز آپ کے سامنے رکھوں اہم نکات ایک نکتہ اور نوٹ کر لیجئے اس میں عذاب کے سلسلے میں میں نے جو دفعات بیان کی ہیں وہ کیا ہیں نمبر ایک افراد کے لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے دار الجزا نہیں ہے قوم و امت و ملتوں کے لیے اجتماعی عذاب اسی دنیا میں ہے نمبر تین وہ عذاب کی بدترین صورت سب سے بڑی صورت وَلَنُوزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وہ تو یہ ہے کہ کسی قوم کو بلکل ملیہ میت نصیم منصیہ کر دیا جائے تہس نہس نام و نشان ختم جو قوم نوحود اور قوم صالح پر جو عذاب آیا لیکن اس کے لیے شرط لازم ہے رسول کا بھیجا جانا اس سے کم تر عذاب یہ آتا رہا ہے رسولوں کی امتوں پر ان کی بدعامالی کی وجہ سے بد کرداری کی وجہ سے ان کے اخلاق کی پستی اور زوال کی وجہ سے دین سے بے وفائی کی وجہ سے یہ عذاب ہے کہ جو قوموں پر آتا رہا اجتماعی اب اس میں آخری پانچویں دفعہ نوٹ کر لیجئے یہ عذاب جب آتا ہے کسی امت پر تو اس میں گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی لپیٹ میں آجاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی قوم کے فرد ہیں یہ ایک ایکسپشن ہے اس میں وہ بعد میں بیان کروں گا لیکن قائدہ کلیہ یہی ہے وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُسِيبًا لَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا درو اس عذاب سے اس پکڑ سے اس فتنے سے جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں اور ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا یہوں کے ساتھ گھن بھی بیسے گا اس میں استثناء کیا ہے جو لوگ ہمتن ہم وقت بدی سے روکنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے رہے ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے ان کو اللہ بچا لیتا ہے باقی جو لوگ پیسیو ہیں قوم کی برائیوں میں تو عملا شریک نہیں ہیں لیکن پیسیو ہیں ریزسٹ بھی نہیں کر رہے روک بھی نہیں رہے وہ ساتھ ہی ہلاک ہوتے ہیں البتہ ایکٹیولی آپ ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں بچانے کی کوشش کرتے رہیں دعوت دیتے رہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی سورہ عراف میں جو اصحاب السب کا واقعہ بیان ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی ہم نے بچا لیا ان کو جو روک رہے تھے ببی سے روکے اگر آپ کام کی کرتے رہیں گے تو اس کی توقع ہے کہ بچا لیے جائیں ورنہ پھر یہ کہ جو ملت کا مجموعی عذاب آئے گا تو چاہے آپ خود ان برائیوں میں نہ بھی عملا ملوث ہو اس عذاب کی لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں یہ قانون عذاب خداوندی ہے جو میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جو اس کی دفعات بیان ہوئی ہیں ان کو میں نے یکجہ کر کے آپ کے سامنے رہ لیا اب آپ آئیے اس بات کی طرف سابقہ امت مسلمہ تاریخ کا ایک نقشہ ذہن میں جمع لیجئے جو چند منٹ ہمارے پاس ہیں پھر اپنا حال جو ہے اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں گے نباز کے بعد اور اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ قرآن نے کیوں بیان کی اگر کوئی اہمیت ہی نہیں تھی پہلا پورا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا اسی موضوع پر ہے آخری رکوع کا پھر آدھا حصہ اسی موضوع پر ہے عجیب تقسیم یہ کی ہے کہ اگر میں تاریخ بنی اسرائیل کے ادوار گناہوں تو سب سے پہلے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی ان کی بیشت پھر اس کے بعد کا ایک دور ہے ایکسوڈس کے بعد تین سو برس ان کے اوپر ایسے ہی رہے ہیں کہ کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی لیکن پھر ان کی جو ہے بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی حضرت تالوت حضرت دعوت اور حضرت سلیمان علیہ السلام سو برس ہیں تقریباً اگزیکٹلی چھانوے برس ہیں کہ بڑی زبردست قوت اور صدوہ اور شان اور شوکت اور حکومت اور دب دبا اور عزت اللہ نے عطا کیا اس کے بعد ان میں بدعمالیاں پیدا ہوئیں ان کے اندر اخلاقی عقائد کی ہر طرح کی پستی ہر طرح کا زوال آیا دنیا پرستی آئی دولت پرستی آئی شہوت پرستی آئی تو اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے پوڑے برس ہیں قرآن مجید نے یہاں سے بات شروع کی ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رجوع میں ہم نے پہلے ہی انہیں خبردار کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے پیش کی متنبع کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ بڑی سرکشی کروگے اور اس سرکشی کے نتیجے میں ہمارے عذاب اور سزا کے کوڑے تو پر برسیں اس کے بعد ان دو عذابوں کا تذکرہ کیا دو عدوار کا تاریخی اعتبار سے نوٹ کر دیجئے اس سے پہلے کے جو عدوار ہیں وہ آخری لکو میں جا کے بیانتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْعَلْ بَنِي اسْرَائِيلَ اِذْ جَآهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونَ اِنِّي لَا زُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَا أُولَىٰ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْرَضِ بَصَائِرِ وَإِنِّي لَا زُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَسْبُورًا فَعَرَادَ يَسْتَفِزَّهُ مِنَ الْأَرْضِ فَاغْرَقْنَاهُ وَمَمَّعَهُ جَمِيعًا یہ تاریخ آئی ہے آخر میں جا کر اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی پھر اسی آخری حصے میں جو آخری انجام ہونے والا یہود کا اس کا تذکرہ موجود ہے فَإِذَا جَا وَعَدُ الْآخِرَةِ جَيْنَا بِكُمْ لَفِیفَا ابھی ذرا اس سے نظر ہٹائیے تو اول و آخر ہے آخری رکوبے درمیانی ادوار جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ ہے پہلے رکوبے خاص طور پر دو مرتبہ جو عذاب کے کوڑے ان پر برسے اس کو تاریخی طور پر لوڈ کر لیجئے پہلے ان پر اشوریوں کے ہاتھوں عذاب آیا تقریباً ساتمی صدی قبل مسیح شمالی حصہ جو ہے اسرائیل کی مملکت متباہ و مرباد تقریباً سو برس بعد اصل کوڑا بڑا ہے اور پر عذاب کا نبو کا نظر مختے نصر کے ہاتھوں وہ عراق کا بادشاہ تھا بیبلونیا کسی مراک عراق ہے اس نے ایک وہاں یروشنم میں اور اندازہ کیجئے اس وقت آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے یروشنم کی آبادی بارہ لاکھ تھی آخر حضرت سلیمان کا پائے تخت رہا تھا حیقل سلیمانی انہوں نے تعمیر کیا تھا یہود کی تاریخ کا اہد زرین جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے بارہ لاکھ کا شہر اس زمانے میں چھے لاکھ کو قتل کیا اس میں اور چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا اس کو وہ کہتے ہیں دی پیریڈ آف کیپٹیوٹی ڈیڑھ سو برس اور کچھ لوگ سو برس سو سے ڈیڑھ سو برس تک یہ حالتِ اسیری میں رہے ہیں بیبیلونیا میں اور یرو شلم کا حال یہ تھا حیقل سلیمانی مسمار کر دیا گیا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور افراد کو جیسا کہ میں نے ارس کیا قطری کیا یا لے گیا ایک متنفذ نہیں بچا وہاں ایک متنفذ نہ دو اینٹیں سلامت نہیں ایسے شہر میں جس کی آبادی بارہ لاکھ تھی جہاں حیقل سلیمان تھا نو ٹو برکس ریمینڈ انٹیکٹ اور کوئی متنفذ نہیں رہا اسی کا نقشہ نوٹ کر لیجئے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے بیان کہ اَوْكَ الَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرِيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا یہ حضرتِ عزیر کا معاملہ ہے جب وہ اس بستی پہ آئے ہیں اور جرو شلم کو دیکھا ہے بستی تو دیران پڑی ہوئی کوئی متنفذ نہیں ہے وہ شہر اور عثمت حالانکہ اللہ کے رسول ہیں ان کے دماغ میں بھی یہ بسوسہ پیدا ہو گیا اَنَّا يُحِي حَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا اس بستی کو اللہ کیسے دوبارہ آباد کرے گا یہ بستی جو اس درجے ہلاک ہو گئی تو اللہ نے پھر انہیں سو سال کے لیے سلا دیا موت تاری کر دی فَعَبَاتَهُ اللَّهُ مِيَتْعَامِنْ سُمَّ بَعَاسَا یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں آپ آیت الکرسی کے فوراً بعد جو رکوع ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ وہی حضرت عزیر ہیں اور یہی سو سال ہیں کہ جو یہود پڑے رہے وہاں کیپٹیوٹی میں بیبلونیا میں پوری قوم وہاں اسیری میں رہی اور یہاں حضرت عزیر جو ہے وہ اس موت کی کیفیت میں وہ مطوب تلا رہے ہیں اس نیند میں رہے کہیے موت اور نیند ایکی شہر ہے اس لیے جو مسنون دعا ہے صبح کے وقت جب اٹھ کر آنکھ کھلے تو دعا مانگتے ہیں اس اللہ کے لئے حبد اور تعریف ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی اس کے بعد کے مجھ پر موت تعریف ہو گئی تھی تو نیند جو ہے وہ در حقیقت موت کی بہن ہے تو وہ سو سال یہاں یہ رہے ہیں موت کی حالت میں یا نیند کی حالت میں اور وہ وہاں رہی ہے پوری قوم بیبلونی ہے اس کے بعد یہ جو سائرس جو ایران کا شہنشاہ تھا جس کی دھائی ہزار سالہ برسی اب سے کوئی بیس برس قبل یہ شہنشاہ ایران نے بنائی تھی اس کے مقبرے کے پاس شہر آباد کیا تھا پوری دنیا کو جمع کیا تھا بہت بڑا جشن منایا تھا اس لیے کہ شہنشاہ ایران اصل میں ایران کی سابقہ ستوت کو دوبارہ بحال کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا لہذا وہ سائرس قرآن کی اسطلاح میں وہ ذلقردین اس نے پھر حملہ کیا ہے عراق پر اور عراق سے پھر ان یہودیوں کے اجازت دی گو بیک یا اس کو دوبارہ جو ہے آباد کر لو اور جا کر اسہاں پر اپنا حیکل تعبیر کر لو اور حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت چونکہ پہنچ چکی تھی ان کے پاس یہ سو سال رہے وہ ڈیڑھ سو سال رہے یہ پچاس سال وہ ہیں جن کے دوران انہوں نے دعوت دی اور اللہ نے اس قوم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی پھر ان میں اصل ایمان پیدا ہو گیا پھر ان کے اخلاق صحیح ہو گئے پھر ان کے عقائد صحیح ہو گئے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ انہیں سطوت اور شوقت عطا فرمائی چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے اس پہلے رکو کے آیت کیا ہے پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی پھر تمہیں عزت دی تمہیں نفری بھی تمہاری کسیر کر دی تمہیں بیٹے دیئے تمہیں دولت دی یہ ان کا دوسرا دور ہے سطوت کو شوقت کا اور یہ ہوا ہے اس کو نام ہے تاریخ میں مکہ بھی نے مکہ بھی امپا سلطنت مکہ دی لیکن پھر ان کے اندر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ زوال پھر وہی رقص و سرود پھر وہی ہیرود بادشاہ جو تھا حضرت یحیٰ علیہ السلام کو جس نے قتل کروایا ہے اس نے در حقیقت اس کی بے حیائی اور شریعت کے ساتھ استحضاء اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ اس نے ماں اور بیٹی دونوں کو اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا اس پر تنقید کی ہے حضرت یحیٰ علیہ السلام نے اور پھر اس کو گرفتار کیا حضرت یحیٰ علیہ السلام کو اور جیل میں ڈالا اور وہ جو بیٹی تھی اس نے رقص دکھایا ہے جب دربار کے اندر ہیرود کو بادشاہ کو تو بادشاہ جب مست ہوا اس نے کہا مانگو کیا مانگتی ہو اس نے ماں سے مشورہ کیا کیا مانگو اس نے کہا کہ یحیٰ کا سر مانگو اللہ کے وہ نبی جن کے تعریف قرآن میں آئی ہے سورہ مریم میں وہ بچے اس یحیٰ کا سر جلات کی ایک ستلوار کی حرکل سے کٹا ہے کشت میں آیا ہے دربار میں پیش کیا گیا ہے اس رقصہ کے ساتھ جب اس حد کو پہنچ گیا ہے ان کا ان کی سرکشی ان کا تمرد ان کی دین کے ساتھ استہزاء اور تمسخل کا معاملہ پھر عذاب علائی کے کورے آئے پھر پہلے یہ یونانیوں کے ہاتھوں پیٹے پھر یہ رومیوں کے ہاتھوں پیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ یروشلم پر در حقیقت رومیوں کی حکومت تھی پلارٹس پونٹس جو ہے رومی گورنر تھا باقی ایک اٹرانومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو مذہبی اٹرانومی اپنے معاملات تم جیسے چاہو کر لو جیسے یہ کہ انگریز کے دوران دور میں بھی ہمیں اجازت تھی میں نکاح طلاق کے مسائل جیسے چاہو تم تمہارے مفتی بتائیں تمہارے قاضی بتائیں تیہ کر لو اسی طرح کی اٹرانومی تھی لیکن ان یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی بجائے اس کے کہ ان کی دعوت قبول کرتے انہوں نے ولد الزنا قرار دیا انہیں جادوگر قرار دیا مرتد قرار دیا سوری پر چڑھا کے دم لیا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی نے معاملہ دوسرا کیا انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا یہ قوم اس وقت سے کنڈمڈ ہے کنڈمڈ کسے کہتے ہیں آپ کنڈمڈ پریزنرز جسے موت کی سزا ہو چکی ہو ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی اس وقت سے آج تک یہ قوم ملعون مغزوب کنڈمڈ ہے کیونکہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے رسول اللہ بن اسرائیل وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ انہیں مانتے اور ایمان لاتے سوری پر چڑھایا اپنے بس پڑھتے لہذا اس وقت سے لیکن ان کو اللہ نے روک لیا ہے روکا بھی ہے ایک حکمت کی وجہ سے وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ جان لیجئے کہ یہی وہ ایکسپشن ہے در حقیقت اس قوم پر عذاب استیسال ابھی آنا ہے مستحق ہو چکی تھی یہ آج سے انیس سو برس قبل جب حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑھتے اپنے خیال میں سولی پر چڑھایا اس وقت سے یہ عذاب استیسال کی مستحق تھی کہ جیسے قوم نوح ختم کی گئی قوم حوت ختم کی گئی قوم سالح ختم کی گئی قوم عیسیٰ بھی ختم کی جاتی لیکن یہ کہ اس کو اللہ نے پوسٹ پون کیا ہے ججمنٹ ریزرڈ ہے لہذا نسول کو بھی اٹھا لیا گیا اور اب ان کا وہ آخری استیسال ہونا ہے ابھی باقی ہے وہ ہوگا اور وہ اسی وقت ہوگا جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی نزول دوبارہ دنیا میں ہوگا یہ ہے ان کا آخری انجام البتہ یہ کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے وہ حضور کے زمانے تک کی تاریخ کے ادوار بتا رہا ہے دو ادوار قروج کے دو ادوار زوال کے حضور کے زمانے کے بعد کیا ہوا اس کو بھی سمجھ لیجئے چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین بن کر آئے لہذا ان کی اس رحمتا للعالمینی کا ایک فیض ان تک بھی پہنچا اور وہ یہ کہ انہیں جسے آپ آج کی اسطلاح میں کہتے ہیں مرسی اپیل مرسی اپیل کا ایک موقع دے لیا گیا اگرچہ تم کنڈمڈ ہو اگرچہ تم فانسی کی صدا کے مستقی ہو چکے ہو لیکن عَسَا رَبُّكُمَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا دیکھو اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے یہ رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں ان کے دامان رحمت کے سائے تلے آجاؤ اِنَّ حَاظَرْ قُرَانَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمْ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اب یہ کتاب ہے جو اللہ نے دی ہے تورات کے بعد اگر تم یہ کروگے تو ہماری رحمت تمہارے ساتھ دستگیری کرے گی وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم نے وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے ہو تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں اس کی کیا تفصیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابت کو چوکے انہوں نے رد کیا بلکہ قرآن کی گواہی ہے کہ بدترین دشمن محمد کے اور محمد کے دین کے وہ یہودی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے بڑھ کر دشمن اکثر و بیشتر سوائے ایک غزوہ بدر کے باقی سارے غزوات جو ہوئے ہیں اور جو حملے ہوئے ہیں حضور پر وہ یہودیوں کی سادش سے ہوئے ہیں ایسی زبردست ایسی قوم جو ہے سادشی ذہن کی اور انتہائی جو ہے دشمنی رکھنے والی لہذا اس وقت کے بعد سے بھی ان پر مسلسل انیس سو برس تک بلکہ انیس سو نہیں تیرہ سو برس تک حضور کے زمانے کو ابھی تیرہ سو برس ہوئے ہیں چھ سو بتیس میں آپ کا انتقال ہوا ہے یہ انیس سو تیران چورانوے میں ہم بیٹھے ہیں تو کتنے برس ہوئے ہیں تیرہ سو سو سترے سٹ برس یا باسٹ برس تو یہ جو زمانہ ہے اس میں بھی ان پر عذاب کے کوڑے ہی برستے رہے ہیں سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے جو ان کا حیقل سلیمانی جو حضرت عزیر کے زمانے میں دوبارہ تعمیر ہو گیا تھا اس نے پھر مسمار کر دیا یہودیوں کو نکال دیا مسلسل چھ سو برس تقریباً کوئی یہودی یروشلم میں داخل نہیں ہو سکا کیونکہ حکومت رومیوں کی تھی رومی عیسائی ہو چکے تھے عیسائی یہودیوں کو سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا کے قاتل ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو تو خدا ہی مانتے تھے تو ان کی جو دشمنی تھی پورے یورپ میں ان کو جس طرح پرسیکیوٹ کیا گیا ہے اس کے لمبی داستان تھے سہارہ کچھ دیا تو مسلمانوں نے دیا حضرت عمر نے جب فتح کیا ہے یروشلم کو تو اوپن سٹی قرار دیا یروشلم کو یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں یہودی بھی آ سکتے ہیں یہ فضل سب سے پہلے کرم کیا ہے حضرت عمر فاروق نے نضی اللہ تعالی عنہ اور نمبر دو مسلمانوں نے ان کو پناہ دیا سپین میں یورپ کا یہودی سمٹ کر کچھ 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 سپین میں جمع ہوا ہے وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے نقب قائم کیا ہے بہرحال عذاب کے کوڑے ان پر برستے رہے ہیں جس کا زینٹ جس کا کلائمکس کیا ہے اس صدی کے وسط میں ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے ختم کیا ہے یہ تو اس صدی کا واقعہ ہے دی ہالوکاوسٹ جس کے لیے سپیشل پلانٹس ڈیزائن کیے گئے اتنوں کو مار کر ڈسپوز آف کیسے کریں گے باڈیز کو کتنے کفن لائیں کتنے گڑھے کھو دے کیا کریں اتنے لاکھوں کو مارنا ہے مارنے کے لیے بھی جو ہے سپیشل چیمبرز گیس چیمبرز کپڑے اپڑے سب چیزیں گھڑی وڑی سب یہاں اتارو ننگے مادرزاد برانہ جاؤ گیس چیمبر میں گیس چیمبر میں ان کی موت واقع ہوئی اس کے بعد کنویئر بیلٹس کے اوپر وہ لاشیں چل رہی ہیں جیسے کہ آپ فیکٹریوں میں دیکھ رہے ہیں سامان جو ہے کنویئر بیلٹس کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں عورتوں کی بچوں کی مردوں کی بوڑھوں کی اور پھر یہ کہ ان کا چورا کیا جا رہا ہے پھر کچھ کیمیکل سے ٹریٹ کر کے آخیر میں وہ ایک سیاہ بدبودار سیال ایک لیکوڈ سیاہ سا بدبودار وہ باہر نکل رہا ہے وہ اپنے کھیتوں کی سہرابی کے لیے اس کو گویا کہ انہوں نے فرٹیلائزر کے طور پر استعمال کیا اس صدی میں ہوا یہ ساٹھ لاکھ یہ ہے ان کی تاریخ عذاب کی کس قوم پر یہ عذاب آیا پھر نوٹ کر دیجئے جس کو کہا تھا معلوم ہوا کہ سارا مسئلہ اپنے عمل کا ہے اپنی روش کا ہے دین کے ساتھ وفاداری یا بے وفائی وفاداری کرو گے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قدم تیرے ہیں بہرحال یہ خاکہ جو بن گیا ہے اس کو ذہن میں جمع کر رکھئے اب عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد عشاء کے آپ صرف فرض پڑھئے والنہ کسی کی لمبی ہوتی ہیں کسی کی رکعتیں جو ہیں وہ بہت سی ہوتی ہیں پھر تو یہ کہ ایک ندام نہیں ہو سکے گا ہم نہیں چاہتے کہ اس آبادی کے جو نمازی مستقل ہیں انہیں دقت ہو جو یہاں پر نماز کا وقت ہے اس پر جو نماز ادا ہو جائے اس کے بعد یہ ہے کہ میں اپنی اس گفتگو کو جاری رکھوں گا اقول قولی حضا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات لا عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احنو لقتتم باللسانی یفقہ قولی میں نے عشاء کی نماز سے قبل جو مضامین بیان کیے ہیں ان میں دو اہم مضامین ایک تو قرآن مجید کا قانون عذاب لیکن دوسرے پھر تاریخ بنی اسرائیل کی کچھ انوار کا تذکرہ اسی کے مناسبت سے میں چاہتا تھا کہ کوئی اور حافظ صاحب اگر ہوتے تو وہ نماز میں یہ آیات پڑھتے جن کا حوالہ ابھی ہماری تقریر میں آیا ہے کیونکہ کوئی ایسے محسوس ہوا کہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ میں نے مشقت کی ہے خود اور اس کے ساتھ ہی خیال آیا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ان آیات کا ایک مختصر سا ترجمہ میں آپ کو کر دوں تاکہ اس کے ساتھ ایک ذہنی جو ہے رابطہ قائم ہو جائے سبحانا لذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع المصیر پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصر تک جس کے ماحول کو ہم نے بہت برکت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی آیات میں سے یقینا سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو وہی ہے اس آیت میں میراج کا جو زمینی سفر ہے اس کا حوالہ ہے پھر مسجد اقصر سے آپ کا وہ اروج شروع ہوا سمعور جابی پھر مجھے بلند کیا گیا غور طلب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میراج کا صرف ایک حصہ یہاں کیوں آیا اور دوسری یہ کہ اس صورت کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے خاص طور پر اس کے پہلے رکوع کے ساتھ کیونکہ معاملہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج سیدھی مسجد اقصر سے مسجد حرام سے بھی ہو سکتی تھی اقصر کیوں لے جایا گیا یہ علامت ہے اس بات کی کہ سابقہ امت اور یوں نئی امت ہے اس کو تمام انبیاء کی برکات کا جامع بنایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کا لایا ہوا دین آپ کو جو کتاب دی گئی وہ جامع ہے مہیمن ہے تمام انوار و برکات ان کو دیے جا رہے ہیں اور اس لیے یہاں سے وہاں تک جا کر گویا کہ نہ صرف مسجد حرام کے متولی ہیں حضور اور آپ کی امت بلکہ مسجد اقصر کی بھی متولی ہونے کی حیثیت حضور کو اور آپ کی امت خود عطا کر دی گئی وہاں پھر تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیت میں اب فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب بتا فرمائی اور اسے ہدایت نامہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے تاریخ امت یہاں سے شروع ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کو جو موجزات وغیرہ دیے گئے وہ سب بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے آخری رکوع میں یہاں جہاں امت کی تاریخ شروع ہو رہی ہے امت کی حیثیت سے ان کے تاریخ کا نکتہ آغاز ہے سہرہ سینہ میں کوہ تور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراہ کرتا ہے اور دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت نامہ نہیں ہے جاننا ہدر لے بنی اسرائیل جبکہ قرآن ہے ہدر لنناس شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ہدر لنناس و بینات من الہدا والفرقان یہ نوٹ کرنیجے اللہ تتخذو من دونی وکیلہ تورات کی تعلیم کا خلاصہ لب لباب کیا تھا وہی خلاصہ لب لباب قرآن کی تعلیم کا تورات اور قرآن کی مرکزی بات توحید توحید کا اصل خلاصہ توکل صرف اللہ پر ہو توکل کسی اور شہر پر نہ ہو وسائل و ذرائع کو استعمال کرو توکل نہ کرنا یہی شرک ہے توکل اللہ تتخذو من دونی وکیلہ میرے سوا اپنا کارساز کسی کو نہ سمجھ بات اس کے بعد سے اب تاریخ شروع ہوئی ذریت من حملنا معنو انہو کان عبدا شکورا اے اولاد ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا علیہ السلام حضرت نوح کے تین بیٹوں ہی سے نسل آدم چلی ہے یہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل تمام اقوام جو ہے عرب یہ حضرت سام کی نسل ہیں چینی روسی منگولینز یہ تمام ترک یہ پورا بیلٹ نارڈک ریسز جو کہلاتی ہیں یورپ کی یہ سب حضرت یافس کی اولاد ہیں درمیان کی بیلٹ ہے ہندی سندی سودانی قبطی اور ایریانز جن کو کہا جاتا ہے یہ حضرت حام کی اولاد ہیں بہر حاضری میں سے ایک حضرت سام ہے جن کی نسل ہیں اسرائیل بھی بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل بھی اور ہم نے متنبع کر دیا تھا پہلے ہی بتا دیا تھا کان کھول دیئے تھے بنی اسرائیل کے کتاب میں تم زمین میں دو مرتبہ بڑی سرکشی کرو گے فساد مچاؤ گے یعنی پھر ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھور برسیں جب ان دونوں میں سے پہلا بادے کا وقت آگیا باسنا علیکم ہم نے بھیج دیئے تم پر مسلط کر دیئے تم پر اپنے بڑے ہی خوخار بندے باسنا علیکم عبادل لنا اولی باسن شریف فجاسو خلال الدیار و تمہاری بستیوں میں گسک وکان وعدم مفعولا اور اللہ کا جو وعدہ تھا وہ تو پورا ہونا ہی تھا پورا ہو کر رہا اس کو تاریخی طور پر نوٹ کر لیجئے ایسیرینز کے ہاتھوں اسرائیل کی تباہی اور جو جنوبی مملکت تھی کلدانیوں کے ہاتھوں یعنی کیلڈینز کے ہاتھوں بیبلونینز کے ہاتھوں ان کا قتل عام چھے لاکھ قتل کیے گئے چھے لاکھ کیپٹیوٹی میں لے جائے گئے ڈیر سو برس لکھ بیبلونیا میں ان کیپٹیوٹی رہے اس کے بعد فرمایا پھر ہم نے تمہاری باری لوٹ آدی ان پر اس کا بھی میں تاریخی طور پر بتا چکا ہوں سائرس یا کیخورس یا ذلقرنین نے عراق پر حملہ کیا بیبلونیا پر حملہ کیا اور یہاں دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے تو جو بیبلونینز کے دشمن تھے یہودی وہ گویا کہ ایرانیوں کے دوست ہو گئے لہٰذا سائرس نے پھر ان کو اجازت دی اسی لیے ان کا سوال جو انہوں نے کیا تھا حضور سے جو سکھایا تھا یہودیوں نے حضور سے کہ مسلمانوں یہ مکہ والوں کو مشرک ہو کہ پوچھو ان سے سوال ذلقرنین کون تھا اصحابِ کحف کون تھے روح کی حقیقت کیا تین سوال ہیں یہ سورہ کحف اور سورہ بنی اسرائیل میں ان کے جوابات بیئے گئے تو ذلقرنین ان کی تاریخ میں ان کے بہت بڑے نجات دہندہ کی حیثیت سے تھے نہ وہ حملہ کرتے نہ کلدانیوں کو شکست ہوتی نہ ان کو رہائی ملتی اور یہ واپس آ کر اپنا یروشنم دوبارہ آباد کرسکتے ان کو بھی پھر سہارا بلا اور ادھر سے حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوتِ توبہ کہ لوگوں باز آ جاؤ توبہ کرو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر واقعات کی ایسی کڑیاں جوڑ دیتا ہے ادھر سے حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوتِ توبہ اور اصلاح ادھر سے کلدانیوں کا حملہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی تاریخ کا وہ دور آ گیا پھر ہم نے باری لوٹا دی تمہارے لئے تمہیں مال سے بھی مدد پہنچائی اولاد سے بھی مدد پہنچائی پھر تمہاری نفری بہت کر دی تعداد بہت ہوگئی پھر پھلے پھولے تاریخ میں یہ دور ہے مکہ بھی سلطنت کے لئے مکہ بھی سلطنت زمینی رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی حضرت سلیمان کا معاملہ اس طرح اعتبار سے بلکل مختلف ہے انہیں ہوا پر بھی اختیار دیا گیا جنات پر بھی اختیار دیا گیا وہ حکومت دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی لیکن یہ ہے کہ جہاں تک زمینی رقبے کا تعلق ہے حضرت سلیمان کی حکومت سے بھی زیادہ وسیر اعتبار تھا جو مکہ بھی سلطنت کا کے تحر اعتبار تھا اگر تم نے کچھ بھلا کیا تو اپنے لئے کیا اپنے لئے بھلائی کمائی اس کا عجر و سوات تمہیں آخرت میں مل جائے گا وَإِنَسَاتُمْ فَلَحَ اور اگر کوئی بدی کمائی ہے وہ بھی اپنے جان کے لئے کمائی ہے تمہارے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا فَإِذَا جَا وَعْدُ الْآخِرَتِ پھر جب ہمارے دوسرا جو ہم نے کہا تھا دو مرتبہ تم سرکشی کرو گی پھر جب وہ دوسرے وعدے کا وقت آیا لِيَسُوْ وُجُوْحَكُمْ پھر ہم نے تم پر اپنے درندے جو ہیں ایسے درندہ صفت بندے جو ہیں وہ مسلط کر دیئے لِيَسُوْ وُجُوْحَكُمْ تاکہ تمہارے حلیہ بگاڑ دیں وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَ مَا دَخَلُوا اور پھر پامال کریں اور بے حرمتی کریں تمہاری مسجد یعنی حیکل سلیمانی کی جیسے کہ پہلی مرتبہ ہوا تھا دوسری مرتبہ سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے حیکل سلیمانی کو جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا اس کو تحس نحس کر دیا یہ ہے سن ستر عیسوی کا واقعہ آج آپ انیس سو چورانوے میں بیٹھے ہیں انیس سو چوبیس برس ہونے کو آئے ہیں کہ ان کا کعبہ زمین بوس ہے ہمارے لیے جو اہمیت ہے کعبے کی وہی ان کے لیے اہمیت رہی ہے حیکل سلیمانی کی اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اور وہ ریز ٹو ڈی گراونٹ اس کی صرف ایک کچھ بنیادی دیوار جو ہے بنیاد کی ہے وہ وہ باقی ہے ویلنگ وال کہلاتی ہے یہودی وہاں جاتے ہیں رو دھو کر آ جاتے ہیں اور وہ ماتم کرتے ہیں ماتم کا عجیب انداز ہے میں نے بعض پکچرز میں دیکھا ہے وہ ڈاکومنٹریز کے اندر کہ وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سر ٹھوڑ دیں گے ابھی اپنا سر ٹوڑ دیں گے دیوار کے ساتھ ماتم کی شکل یہ ہوئی لیکن وہ ایک فاصلے پہ جاگے روپ لیتے ہیں سر کو سر ٹکراتا نہیں جیسے شیعہ بھی بعض جو ہیں وہ باقم یوں کرتے ہیں اس طرح سے وہ اشارہ ہی ہوتا ہے صرف سمبولک ہے وہ اپنے آپ کو ضرم لگانا پیش نظر نہیں ہے ایسے یہ بھی سر ٹوڑتے نہیں اپنا لیکن یہ کہ حرکت وہی ہے جیسے کہ ٹکرا رہے ہیں سر اپنے رنج اور صدمے کے اندر وہ ویلنگ وال ہے اب یہ مرحلہ آگیا یہ حضور کی بیست کا وقت ہے تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے اور یہ در حقیقت ایک خصوصی کنسیشن حالانکہ تم حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے بس پڑھتے سوری پر چاہا کر تم آخری صدا عذابی استعصال کے مستحق ہو چکے ہو لیکن ہم نے تمہیں پھر ایک تم پر رحم فرمایا جس لیے کہ قوم بھی تو آخر وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فضلناکم على العالمین تو ایک اور ریایت تمہیں دی جا رہی ہے اور یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے تفیل اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا لیکن تم نے اگر اس اعادہ کیا اپنے سابقہ طرز عمل کا تو ہم بھی اعادہ کریں گے اپنے سابقہ طرز عمل یہ دور ہے جو حضور کی بیست سے لے کر اس صدی کے آغاز تک جاری تھا اس صدی کو علیہ دا رکھ لیجئے گا ذہن میں یہ بلکل پیکیوریر فیرومنن ہے یہ جو صدی بیسویں صدی اسوئی ہے اس تک بیسویں صدی کے آغاز تک ان کے اوپر کوڑے ہی کوڑے پڑے ہیں پورے یورپ میں تمام ممالک میں اس کو یہ کہتے ہیں ڈائیسپورا وہ اہد تو تھا ان کا کیپٹیوٹی کا وہ تو سو ڈیڑھ سو سال کا تھا یہ ڈائیسپورا منتشر ہو جانے کا دور ہے اب یہ کہیں چلے گا ہے روس میں چلے گئے پولینڈ میں چلے گئے جرمنی میں چلے گئے انگلینڈ میں چلے گئے ایشیا میں چلے گئے انڈیا میں چلے گئے ہر جگہ جا کے جو ہیں ان کی جمعیت پراغندہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی دنیا میں ہر جگہ انہیں مار پڑتی تھی ہر جگہ انہیں گالیاں دی جاتی تھی یہ دور ان کا سوائے مسلمانوں رحمت کا اگر کوئی ان کو ہوا ہے تو مسلمانوں کے ہاں ان ترک رحم کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا گیا ہے خاص طور پر سپین میں سب سے پہلے حضور نے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آنے کی اجازت دی تھی یروشنم میں باقی اس کے بعد سپین میں جو ہے انہیں کافی جو ہے پیٹرنیج مسلمانوں کی ملی ہے اور اس کا ایک سبب بھی ہے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی سپین کو فتح کرنے کی اصول وہی ہے دشمن کا دشمن آپ کا دوست اس لیے کہ عیسائی ان کے دشمن تھے ان کے جان کے لاغو تھے درپے تھے لہذا عیسائیوں پر جب حملہ کیا مسلمانوں نے تو ان کو مدد پہنچائی تاکہ مسلمانوں کو فتح کرنے میں سپین کی مدد مل جائے اب مسلمانوں نے ان کے سرپرستی کی اور ان کو جو ہے اپنی جگہ پر پروٹیکشن دی اور پناہ دی وہاں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور آج جو یورپ جو ہے جو اقبال دیکھ کر آئے تھے اس صدی کے آغاز میں کہ فرنگ کی رگ جان پنجائے یہود میں تو یہودیوں نے یورپی اقوام پر جو تسلط حاصل کیا ہے وہ درحقیقل راستہ ادھر ہی سے تھا سپین کے راستے سے ہی انہوں نے نفوس کیا ہے عیسائیت کے اندر جو ہے نقب لگائی ہے پروٹیسٹنٹ مذہب انہی کے زیرے اثر شروع ہوا ہے جب تک رومن کیتھولکس کا اقتدار تھا یورپ میں سودی کاروبار حرام تھا اجازت نہیں تھی پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی یورپ میں اور سود کے راستے سے انہوں نے شکنج لیا ساہوکاری کے اپنے جال کے اندر تمام اقوام اس کا شعور سب سے بڑھتر ہوا ہٹلر کو پھر اس نے جو کچھ کیا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان کا تیسرا عظیم ترین دور جو ہے صدا کا پہلا عظیم ترین دور کیلڈینز کے ہاتھوں دوسرا عظیم ترین دور رومنز کے ہاتھوں تیسرا عظیم ترین کوڑا جو ان پر پڑا ہے وہ جرمنز کے ہاتھوں پڑا ہے اور صرف جرمنی کے یہود نہیں جتنے ممالک جو فتح کیے تھے ہٹلر نے سب کے یہودیوں کو کھیج کھیج کے وہاں سے لاکر ساٹھ لاک کی تعداد میں کچھ لوگ کہتے ہیں چالیس لاک لیکن یہودیوں کا اپنا جو اسرار ہے کہ سکس ملین یہ ان کا دور ہے تو فرمایا تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے لیکن تم نے اگر اعادہ کیا اپنے سابقہ طرز عمل کا ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا یہ تو دنیا میں ہوگا اور جہنم تو کافروں کے لیے ہے ہی ہے وہ بانہ ہم نے تیار کر رکھا ہے اور رحمت میں آنا چاہتے ہو تو راستہ کونسا ہے در رحمت اِنَّهَاظَ الْقُرَانَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَاقْوَى یہ قرآن ہے یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان کو بشارت دیتا ہے اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو صرف ایمان ہی ایمان کے دعوے دار نہوں عمل بھی اچھا کرتے ہوں صالح کرتے ہوں اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے یہ دس آیتیں ہیں پہلے رکوع کی اور تاریخ بنی اسرائیل یوں سمجھئے کہ دو ہزار سال میں سے کم سے کم ڈیڑھ ہزار برس کی تاریخ ان آیات میں اب آئیے اسر کا سورہ برسائیل کا آخری رکوع اس آخری رکوع کی صرف چار آیات ہیں جو اس سے متعلق ہیں لیکن جیسے پہلا رکوع ختم ہوا قرآن کے تذکرے پر وَحَبِ آپ دیکھیں گے کہ ان کی تاریخ کا اولین دور پہلے لائے گیا اور ہم نے موسیٰ کو نو موجزے کھلے روشن موجزے عطا کیے تھے تو یاد پوچھ لو بنی اسرائیل سے جب وہ ان کے پاس آئے تو کہا ان سے فرعون نے فَقَالَ لَهُ فِرْعَونَ اِنِّي لَا ذُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورَ اے موسیٰ میرا گمان یہ ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے کوئی تم پر جادو کر دیا گیا ہے قالا حضرت موسیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ بڑے جلالی طبیعت کے آدمی تھے اور یہ فرعون جو ہے یہ چھوٹا تھا ان سے چھوٹے بھائی کی طرح رہا ہے اس لیے کہ جب یہ فرعون کے محل میں پلے ہیں تو غالباً اس وقت تک اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اسی لیے بیوی نے کہا تھا کہ اسے قتل نہ کرو یہ بچہ جو ہمیں مل گیا ہے دریائے نیل کی موجوں کے ذریعے سے ہمیں عطا کر دیا گیا ہے قتل لا تقتلو ہو قرآن لی ولک اسا آئین فعنا او نتخذہو ولدا قتل نہ کرو اس کو رکھ لو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یا یہ کہ اور ہمارے بھی یہ مفید ثابت ہوگا تو یہ اس کے بعد اس کے اولاد بھی ہو گئی ہے وہ چھوٹا فرعون تو یہ دونوں بھائیوں کی طرح پلے بڑھے ہیں اور حضرت موسیٰ کی اللہ نے تربیت جو کروائی ہے فرعون کے محل میں تاکہ ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ جو کسی قوم کی جو ایک قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ان کے اندر اس باہول میں اُبرے وہ جو بڑھا تھا فرعون جس کے زمانے میں یہ اٹھائے گئے ہیں نکالے گئے ہیں بچے کی حیثیت سے اس سمندر میں اس میں سے نیل کی موجوں سے وہ پھر جب بڑھا ہو گیا اس نے اپنے بیٹے کو تاج دے لیا تخت دے لیا مو زندہ وہ بھی تھا جب حضرت عبیس علیہ السلام پھر نبوت لے کر آئے ہیں واپس تو اس وقت بھی وہ زندہ تھا لیکن اصل جو تخت پر میٹھا ہوا تھا وہ بیٹا تھا یعنی ان کا چھوٹا بھائی جو بھائی کی طرح تھا تو ایک تو یہ کہ مزاج جو ہے وہ جلالی اور پھر یہ کہ وہ فرعون تھا بھی تو چھوٹے بھائیوں کی طرح جواب کیا دیا ہے جسے کہتے ہیں ترکی بترکی جواب دینا تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ جو موجزے مجھے عطا کیے ہیں اللہ نے یہ سوائے اللہ کے آسمانوں اور زمین کے بادشاہ کے سوا کسی اور نے نہیں اتارے ہیں اور اتارے بھی ہیں بصیرت کے لیے کہا کے آنکھیں کھل جائیں لوگوں کی اور مجھے یہ گمان ہے تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں گمان ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور میرا یہ گمان ہے اے فرعون کہ تم اب تباہ ہو کر رہو وَإِنِّي لَا ذُنُّكَ يَا فِرْعَونَ مَسْبُورًا فَارَادًا يَسْتَفِضْغَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَا غَرَقْنَاهُ وَمَمَّعَهُ جَمِيعًا تو اس نے تو کوشش کی فرعون نے کہ یہ زمین سے بے دخل کریں لیکن ہم نے اسے اور اس کی پوری قوت کو لاولشکر کو غرق کر دیا اب آخری آیت پر غور کیجئے وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِرِ بَنِي اسْرَائِلَ اسْكُنُ الْأَرْضِ اور پھر فرعون کے بعد ہم نے اس کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دیا اب زمین میں آباد رہو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَتِ جب آخرت والا وعدہ آئے گا یہ وعدہ مراد کیا قیامت کے قریب آخرت یہاں آخرت سے مراد وہ دو وعدے نہیں ہیں اس کا ذکر تو پہلے پہلے رکو میں ہو چکا ہے ایک اور وعدہ آخرت کا جو آنے والا ہے جَنَا بِكُمْ لَفِي فَاحَمْ تم سب کو لپیٹ کر لے آئے گے یہ لپیٹ کر لانا اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت میں جو سب مر جائیں گے سب ہی لپٹ کر آ جائیں گے اس میں تو کیا بنی اسرائیلی اور کیا کوئی اور سب کے سب ہی لپٹ جائیں گے لیکن حقیقت یہ نہیں اس سے اصل مراد کیا ہے یہ دائیسپورا میں جو پوری دنیا میں منتشر ہو گئے ہیں انہیں اب ایک جگہ پھر جمع کرنا ہے یہ گریٹر اسرائیل قائم ہو گیا تقریباً ہو چکا ہے اسرائیل قائم ہوئے پچاس برس ہونے کو آئے گریٹر اسرائیل پوٹینشلی وجود میں آ چکا ہے یہ کوئی ہے ہی نہیں مقابلے کے اندر وہ تو در حقیقت دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنا بھی ضروری ہے لہٰذا اس کے لئے یہ ساری پارلی جو ہو رہی ہیں گفتگویں اور یہ نیگوسیشن درس میں کبھی اس سب سے تاخیر کبھی حقیقت میں تو انہیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور گریٹر اسرائیل حقیقت میں وجود میں آ چکا ہے تو اس کے بعد یہ اصل میں ان سب کو لانا ہے یہاں پوری دنیا کے یہودی یہاں آئیں گے اور یہاں ان کو وہ عذاب اکبر جو ہے عذاب ایستیسال جس کے یہ مستحد بن چکے ہیں دو ہزار سال قبل حضرت مسیح علیہ السلام کے دور سے جس کے لئے مرسی اپیل کا موقع دیا گیا حضور کی بیست کے وقت اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ کنڈیمڈ قوم جو ہے آخری ایک ایک بچہ اس کا ختم کر دیا جائے جس طرح قوم نوح قوم حوت قوم صالح ختم ہوئی ہے ایسے ہی ختم ہوئے اور چونکہ وہ تمام اقوام بھی اپنے اپنے رسولوں کی نگاہوں کے سامنے ختم ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا پوری قوم غرق ہوئی اسی طریقے سے وہی مسیح جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے جنہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے وہی آئیں گے انہی کے ہاتھوں یہ تباہ و برباد کیے جائیں اس کے بعد دیکھئے پھر قرآن کا ذکر اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے فیصلہ کن بنا کر نازل کیا ہے یہ فیصلہ کن بن کر نازل ہوا ہے اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر اسل فیصلہ کن شے یہ قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے جسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے محمد آپ پر تاکہ آپ وقفے وقفے سے لوگوں کو سنائیں ان کی سمجھ میں آئے ان کے ذہن میں قلب میں اترتا چلا جائے پورے کے پورے قرآن کا بے ایک وقت تحمل نہ آپ کر سکیں گے نہ یہ قوم کر سکیں گے یہ ہے ان آیات کا مفہوم تاریخ بنی اسرائیل کا تو دور براہ مکمل ہوا ایک پوائنٹ اپلوڈ کر لی جو میں نے قرض رکھا تھا یہ کیا وجہ ہے کہ اس قوم کو بچا کر رکھا گیا سزا کو دو ہزار سال کیوں پوسٹور کیا گیا اس کا صرف ایک سبب ہے موجودہ امت مسلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ان سے بھی کہیں کسی درجے کتنے ہی درجے افضل ہیں ان پر جو صدا کا تیسرا دور آنا ہے حضور نے فرمایا جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ہماری تاریخ میں بھی دو دور پہلے آ چکے ہیں پہلے دور آیا بلکل ڈٹو کاپی جس کو کہتے ہیں کاربن کاپی ان پر اشیریوں کے ہاتھوں آیا تھا جو شمال سے آئے تھے ہم پر صلیبیوں کے ہاتھوں آیا وہ بھی شمال سے آئے تھے لاکھوں مسلمان یروشلم میں قتل ہوئے ہیں سن دس سو ننانوے عیسوی میں جبکہ صلیبیوں نے یروشلم کو فتح کیا ہے اتنا خون بہا ہے کہ فاتح صلیبیوں کے گھوڑے جب داخل ہوئے ہیں یروشلم کے اندر جو دلیوں میں چل رہے تھے سڑکوں پر تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا اور یہ ہے امت مسلمہ امت مرحومہ ہم بھی انہی مغالطوں میں ہیں ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بڑے لادنے ہیں جو بھی کچھ ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہیں ہمارے لیے تو فضل ہی فضل ہے کرم ہی کرم ہے لیکن کیسی کیسی پٹائیاں ہوئی ہیں ہماری اور اس کے بعد جیسے ان پر کیلڈینز کے ہاتھوں آیا تھا ہم پر وہ عذاب آیا ہے اس سے سو گنا زیادہ تاتاریوں کے ہاتھوں وہاں چھے لاکھ قتل ہوا تھا یہاں کم سے کم چھے کروڑ قتل ہوا خارزم شاہ کی عظیم مملکت کبھی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کتنی عظیم سلطنتیں تہس نہس اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی پورا افغانستان برباد ہندوستان کو اللہ نے بچایا تھا یہ ایک عجیب بات ہے یہ تاریخی اعتبار سے بلبن کے زمانے میں تاتاری آئے ہیں ہندوستان کی طرف بھی رخ کیا ہے بلبن نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اس نے مقابلہ کیا وہ بیٹا شہید بھی ہوا ہے لیکن پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں چلے گئے باپس نہیں اور سمجھ میں آتا ہے میری سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ صدا اصلاً دینی تھی عربوں کو فضیلت ان کی تھی ان میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ فضیلت دی تھی ان کی زبان میں یہ اللہ کے کتاب ہے تو اصل مجرم تو وہ ہیں اگر تم پیر دکھا دو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے تو تیر کی طرح یہ سیدہ بغداد دار الخلافہ مسلمانوں کا اور سلطنت ابباسیہ کا پایا تخت تیر کی طرح یہ سلام وہاں گیا راستے میں جو آیا تحس نحس ایران تحس نحس افغانستان تحس نحس عراق کا اکثر و بیشتر حصہ تحس نحس کروڑوں مسلمان قتل گئے آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ایک شہر کے تمام مسلمان قتل کیے گئے پھر ان کے صرف سر علیدہ کیے گئے سریئیں پورے جسم تو بھر بڑے انمنیجبل ہو جاتے سریئیں جمع کی گئیں جس سے ایک پہاڑی کی شکل ہو گئی اس پہاڑی پر تخت جمع کر ایک وحشی تاتاری سندار نے بھی بیٹھ کے شراب دی یہ ہوا ہے اس تاتاری یہ تھا پہلا ہمارے اوپر جو عذاب کا دور آیا ہے یہ جو ہے بارویں تیرویں صدی اسوی اس میں اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس فضا میں لے جائیں تو کہیں سے کوئی امید نہیں ہو سکتی کہ عالم اسلام پھر بھی کہیں اٹھ سکتا ہے بلکل وہی بات جو حضرت عزیر نے کہی تھی انہیہی حاضی اللہ عبادہ موتہا یہ جو نبو کے نظر کی تباہی کے بعد یروشلم کے بارے میں حضرت عزیر کے الفاظ قرآن میں ہیں اللہ اس مستی کو کیسے آباد کرے گا ایسی ہلاکت ایسی بربادی کوئی ویرانی سی ویرانی وہی نقشہ تھا پورے عالم اسلام کا لیکن جیسے یہاں آیا ثُمَّ رَضَبْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی مسلمانوں پر بھی وہی دور آیا ایک فرق کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ چونکہ سابقہ امت مسلمان یونی نیشنل ایک ہی نسل تھی یونی ریشیل لہذا انہی کے اندر احیاء ہوا دوسری کوئی نسل دوسری کوئی قوم اس میں ہے ہی نہیں تو احیاء کا ذریعہ کون بنتی کوئی قوم نہیں انہی میں ہوا کس امت میں یہ کمزوری نہیں ہے یہ مجبوری نہیں ہے یہ ملٹی نیشنل امت ہے لہذا امت عرب جو ہے اس وقت سے جو معذول کی گئی ہے آخری خلیفہ بنو عباس کا جب محل میں سے گسیٹ کر سڑک پر لاکر اور گھوڑوں کے سمو ترے کچل دیا گیا آسمارہ حق و غرخون ببارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی اس کے بعد سے عرب معذول کر دیئے گئے امت مسلمان کی قیادت سے اور موجزہ کیا ہوا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افثانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے جن کے ہاتھوں کروڑوں قتل کروائے ان کے ہاتھ میں اب اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا لو اب تم اسلام کا جھنڈا تھاؤں انہی میں سے ترکان تیموری تھے ہندوستان میں سلطنت بنی انہی میں سے ترکان سفوی تھے ہیران میں سلطنت بنی انہی میں سے ترکان سلجوکی تھے جو میڈل ایسٹ میں اور انہی میں سے پھر ترکان عثمانی جو ابرے ہیں تو تین برے آدموں پر پھیلی ہوئی عظیم ترین مملکت تاریخ انسانی کی رومن امپار تھی کبھی جو تین برے آدموں کو محیط تھی یا پھر سلطنت عثمانیہ ہوئی ہے اور تو کوئی سیکن تیسری مثالی نہیں جو برطانیہ کا معاملہ وہ کوئی کانٹینویس نہیں تھی امپار وہ تو ٹکڑے تھے کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی یہاں لیکن یہ کہ یہ سارا شمالی افریقہ سارا ویست ایشیا سارا مسرقی یورپ یہ تینوں جو ہیں عثمانیوں کے تحت عظیم مملکت جیسے مکہ بھی سلطنت تھی ویسے ہی یہ سلطنت عثمانیہ ہوئی ہے پھر جب یہاں بھی ہوا وہی کچھ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر پھر جب یہاں پر بھی محل جو ہے توپ کاپی محل جا کے دیکھیں پھر اب وہاں پہ آیاشیاں ہونے لگیں کروڑوں روپے خرچ ہونے لگیں محل کی تزیین و آرائش کے اوپر اصل تو مسلمانوں کو اقتدار ملے تو قرآن کہتا ہے اور اگر یہ کہ اقتدار میں آنے والے یہ کریں خربستیاں تو پھر جو صدا ملی ہے وہ صدا ہے جیسے ان پر آیا تھا گریکز کے ہاتھ اور رومنز کے ہاتھ یعنی یورپی اقوام کے ہاتھ ہم پر بھی کہیں برطانوی آگئے کہیں فراسیسی آگئے کہیں اطالوی آگئے کہیں ملندیزی آگئے وہ جاوہ سماترہ سے لے کر اور یہ پورا موری تانیہ تک اس صدی کے آغاز تک پورا عالم اسلام مغربی امپیریلس پاورز کے زیر نگینہ یہ دو دور ہم پر گزر چکے ہیں جو حضور کی اس حدیث کی بات میں نے پوری پوری آپ کو کاربن کاپی کی طرح بتا دی میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو سابقہ امت بن اسرائیل پر ہوا تھا جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے لیکن آگے چلیے اب ہماری سزا کا تیسرا دور آ رہا ہے اب ہم اس جگہ کھڑے ہیں جو آیت ہم نے پڑھی تھی اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے لیکن اگر تم نے وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے ہو تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا اس دور کے لیے در حقیقت ہے یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارا میتمیٹیکل اور الجیبرہ کے فارمولوں کے حوالے سے جو بات سمجھائی ہے وہ تیسری سزا کا دور جو جرمنز کے ہولوکاوس یہودیوں کے ہولوکاوس سے بڑی ہو وہ مسلمانوں کے سر پر اللہ کے عذاب کا وہ کھوڑا تنہ ہوا ہے جیسے کہ شمشیر لے کر جلاد کھڑا ہو چکا اور یہ کیوں ہوا ہے اس کی وجہ سمجھ لیا اللہ ظالم نہیں ہے امپیریلیسٹ پاورز جو ہم پر حکمران تھیں اس صدی کے وسط میں ایک ایک کر کے اللہ نے ان کو ہٹا لیا برطانگی چلے گئے فرانسیسی چلے گئے ولندیزی چلے گئے اندونیشیا آزاد ملیشیا آزاد ہندوستان پورا نہ سہی اس کا بہت بڑا چنک ہے لسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان مسلمانوں کی آزاد حکومتیں ایران عرب مصر شام سب کے سبار لیکن کسی ایک انچ زمین پر بھی ہم نے اللہ کا دین قائم لے اس کی صلاح ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَ تم نے وہی کیا وہی عیاشیاں وہی برماشیاں وہی خرمستیاں یہی تو کر رہے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے مسکین ہے وہ کچھ نہ کر پائے نہ کر پائے جس کے پاس پیسہ وہ کیا نہیں کر رہا کونسا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا کونسا جرم ہے جو نہیں ہو رہا منافقت کی ہر شکل موجود جو چار مثالیں جو حضور نے علامتیں بیان کی ہیں بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف برضی کرے امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے اور کہیں جھگڑا ہو جائے تو گالنگ گلوچ پر اتر آئے اور فوراں آپ کے سے باہر ہو جائے پوری مسلمان قوم میں موجود ہیں اس عذاب کے ہم پوری طریقے سے مستحق ہو چکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پورا موقع دیا لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے تقریباً دس صدی ہونے کو آ رہی ہے آزادی کا یہ جو دور ہے یہ ایک ہے تقریباً وقت تھا جس میں کہ ایک ایک کر کے تمام مبالک آزاد ہوئے ہیں کہاں ہے وہ اسلام اور اس میں چونکہ برکل صاف بات ہے دو اور دو چار کی طرح اول مجرم سب سے بڑے مجرم مجرم نمبر ایک عرب مسلمان جن کے پاس یہ کتاب ان کی اپنی مادری زبان میں بڑھ گیر عرب مسلمان کے لیے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کر کے اس کتاب کو سمجھنا ممکن ہے واللہ وہ تو مولمی جی سے فتوہ جانتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ انہیں کیا پتا قرآن میں کیا لکھا لیکن جن کی اپنی مادری زبان میں کتاب ہو یہ ہے اس امت کا جو افضل ترین حصہ ہے اور بدترین سزا انہی کو ملنی ہے اور وہ گھڑیوں سمجھئے کہ سر پر آئی کھڑی ہے اس لیے کہ یروشلم میں اب وہ مسجد اقصہ کو گرا کر اور حیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کریں گے ان کا تو کعبہ ہے وہ گرا پڑا ہے اس لیے انہوں نے زازہ سٹریپ میں بھی ٹھیک ہے اوٹونومی لے لیجے جیری کو میں بھی ویسٹ بینک آف جارڈن میں بھی لے لیجے یہاں تک کہ گولان ہائٹس کے اندر بھی آفر کر رہے ہیں کہ ہم واپس اپنی فوجیں بلالیں گے لیکن یروشلم کی بات نہ کرنا یہ تو ہمارا ہے اور یہودی اور عیسائی گرچوڑ جیسے میں نے کل جمعہ میں کہا تھا تازہ ترین جو اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں جہاں تک پروٹیسٹنٹ کرسچینز ہیں وہ تو ہیں ان کی جیب میں ویسپ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس وہ تو گویا کہ ان کے اوپر تو یہ سوار ہیں وہ تو ان کی جیب میں پہلے سے ہی ہیں اب کیتھولکس جو ہیں اور بڑی تعداد کیتھولکس کی ہے آج بھی سب سے بڑی تعداد کیتھولکس کی ہے تو ان کے ساتھ جو مفاہمت ہوئی ہے جو دباؤ ڈال کر انہوں نے پہلے کوپ سے فتوہ حاصل کیا تین سال پہلے کہ مسیح کو سولی دینے کا جرم قوم بحثیت قوم نہیں ہے بنی اسرائیل کچھ افراد کا کام ہوگا جو انہوں نے کیا ہوگا ہوگئے قوم جو ہے بڑی ہے انیس سو برس تک تو وہ مجرم تھی اب وہ بڑی ہوگئی اور اب لیکس جو قدم اٹھا ہے ویٹیکان کی سلح ہوئی ہے اس نے لیکنائس کیا اسرائیل کو اور اب اس کا جو سفارت خانہ ہے وہ یعنی علیہ وسلم میں بنے گا اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں زین العبدین صاحب کل میں نے جمعہ میں ارز کیا تھا یہ جو اس مرتبہ گئے تھے مراکو میں جو انٹر فیتھ دائلوگ ہوتی ہے وہاں کانفرنس اس میں ایک یہودی سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ وہ کم بنائیں گے اپنا ٹیمپل ٹیمپل آف سولمن وہ ٹیمپل ہی کہتے ہیں تو اس نے صاحب کہا within two or three years یہ ان کا پورا پلائن ہے اور ان کے ساری چیزیں کیلینڈر کے حساب سے چل رہی ہیں یہ اٹھارہ سو ستانوے کے پروٹیکالز elders of me join کے پورے بیس مرسمات انیس سو سترہ میں اعلان بالفور بالفور ڈیکلیریشن برطانیہ نے ڈیکلیئر کیا وزیر آدم برطانیہ نے کہ یہودیوں کا بھی حق ہے کہ وہ پلسٹین کے اندر آباد ہوں آبادی شروع ہو گئی انیس سو اٹالیس میں اسرائیل موجود میں آگیا اس وقت سے جنگیں شروع ہوئیں پہلی پٹائی عربوں کی اٹھاریس ہی میں ہو گئی اس کے بعد اس سے بہت بڑی پٹائی انیس سو سٹھ سٹھ میں ہو گئی اب یہ سمجھ لیجئے میں نہیں سمجھتا کہ ستانوے سے آگے جائے یہ معاملہ یہ مسجد اقصہ کو ڈیبالش کر کے اور یہ بھیکر سلیمانی کی تعبیر کریں گے اور اس پر جو پھر مسلمان بہرحال عرب کا مسلمان خاص طور پر فنڈمنٹلیس نوجوان اس میں غیرت بھی ہے جذبہ بھی ہے حکمران جو مسلط ہیں وہ جو کچھ ہیں وہ آپ جانتے ہیں مجھے خامخواہ اپنی زبان کو کیوں ملووس کروں ان کے تذکرے سے ہر سخص جانتا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ لہذا در حقیقت ان فنڈمنٹلیس نوجوانوں کو یہ بھونیں گے اور پھر ان کی بھنائی ہوگی جو اصل روست ہوں گے یہ خود اس لیے کہ پھر کھڑا ہو جائے گا کوئی یہود میں سے جو کہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں اس لیے کہ مسیح کا انتظار یہ کر رہے تھے جب سے کہ یہ ٹیمپل جو ہے گرا تھا جو پہلی مرتبہ جبکہ نبوکر نظر کے ہاتھوں ہر نبی بعد میں خوشخبری دیتا رہا ہے کہ ایک مسیح آئے گا اللہ کی طرف سے جو اسرائیل کا نجات دہندہ ہوگا یہ منتظر تھے کہ مسیح آئے گا وہ مسیح حضرت مسیح آگئے حضرت عیسیٰ انہیں انہوں نے مانا نہیں ان کے علماء بڑے جغادری علماء تھے ان کے مفتیان کرام تھے ان کے بڑی مشنا نشین تھے اور ان کا جو معاملہ تھا ان کا اقتدار تھا مذہبی ان کا دبدبہ تھا وہ کم ماننے والے تھے حضرت مسیح علیہ السلام انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے مرتد ہے ملدوز زنا ہے یہ واجب القتل حصولی چڑھاؤ حالانکہ پائلائٹس پونٹس نے کہا بھی میں ہاتھ دھوتا ہوں میں بری ہوں اس کے خون سے یہاں تک اس نے کہا ہے میرے پاس دو کنڈم پریزنرز ہیں ایک جو ہمارے ملک کا باری تھا برابہ ڈاکو اور دوسرا یہ کہ جس کو سزا دی تھی یہودیوں کی مذہبی عدالت نے مذہبی اٹانومی دے رکھے تھی رومنز نے یہودیوں کو کہ اپنی مذہبی جو ہے شریعت اس کے مطابع فیصلے تم کر سکتے ہو اس مذہبی عدالت نے یہ فتوہ دیا تھا کہ یہ جو مسیح ہے یہ قابل سلیب ہے اس کو چرہ دیا جائے ان نے کہا دیکھو ہمارا عید کا دن آیا ہے رومن کوئی ان کا جشن کا دن اور ہماری یہ روایت ہے کہ ہم ایک کنڈمڈ پریزنرز کو جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہو اسے ہم رہا کر دیتے ہیں اپنے اس خوشی کے دن تو تم بتاؤ کس کو چاہتے ہیں ان کا کہا اس برابہ کو چھوڑو اس بدبخت کو تو چڑھاؤ حضرت مسیح کا غدار ساتھی تھا جس نے کہ آپ کو گرفتار کرایا ہے مخبری کرا کے جس کی شکل اللہ نے بدلتی تھی حضرت مسیح کو تو فرشتے آسمان پر لے گئے تھے لیکن وہ جسے سلیب دے رہتے ہیں وہ اسے مسیح ہی سمجھ رہے تھے لہذا مجرم تو وہ ہے اگر آپ بکری کا گوشت کھا رہے ہیں ہوں لیکن خیال یہ ہو کہ یہ سور کا گوشت ہے تو آپ سور کا گوشتی کھا رہے ہیں بکری کا تو نہیں کھا رہے ہیں چاہے وہ ہے بکری کا لیکن آپ کی نیت تو یہی ہے کہ آپ سور کا گوشت کھا رہے ہیں تو انہوں نے تو حقیقت میں مسیح کو شکل کیا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ تاریخ اب وہ کوئی کھڑا ہوگا چونکہ ابھی پوزیشن خالی ہے ان کیا مسیح کی وہ مسیح اس کی پیشنگوئیاں وہ تو ہے تو ایک شخص جو بھی کھڑا ہو جائے گا اس لیے کہ کچھ نہ کچھ رزیس کرے گا کچھ امریکہ کہے گا کہ نہیں ملک نہ بناو گریٹر اسرائیل کی کیا ضرورت ہے تم ویسے ہی بیٹھے ہوئے اور آرام کر رہے ہو کیوں یہ پیش جو ہے یہاں کٹ جو ہے اس کو تم دسترب کرتے ہو تو ان میں سے پھر کوئی جرت کر کے کھڑا ہو جائے گا کہ ہمیں نہ کسی امریکہ کی پرواہ ہے نہ امریکہ کی باپ کی پرواہ ہے میں مسیح ہوں اور میں وہ گریٹر اسرائیل قائم کروں گا اس کے بعد وہ منحمت العزمہ ہوگا جس کی حدیث میں خبر ہے تفصیل کے ساتھ کہ پھر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں لوگ پتل گئے یہ سزا تو وہاں آنے والی ہے اور آ کر رہے گی دوسرے نمبر پر پوری امت مسلمہ میں عظیم ترین مجرم یہ ہم ہیں مسلمان آنے پاکستان اس لیے کہ یہ جو آزادی کا دور آیا تھا اس آزادی کے دور میں صرف ایک ملک پاکستان ہے جس کے لیے اسلام کا نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہی اور جو بلکل موجدانہ طور پر وجود میں آیا ہے اکثر و بیشتر لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلم لیگ کی طرف سے پاکستان کا مطالبہ صرف ایک بارگیننگ جو ہے وہ ایک اس کا اس کی ایک شکل تھی ورنہ یہ کہ جیسے معاملہ آیا ہے وہ جو کیابنٹ مشن پلین قائد یادم نے اس کو منطور کر لیتا یہ تو گویا کہ ٹھوسا ہے اللہ نے ہم پر یہ آزاد پاکستان لو تم اب تم نے نعرہ لگایا ہے کہ ہم اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لوگ اب یہ پاکستان فَنَنْزُرَكْئَيْفَتْ عَمَلُونَ پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا وہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے عیش کیے ہیں محل بنائے ہیں باربل ہاؤسز پیلسز بنائے ہیں کون سا عیش ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے لیکن دین کہاں ہے وہ اللہ کا دین زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کو بھی کچھ رشوتیں دی ہیں جیسے عرب جو ہیں سعودی عرب اپنے لئے بلینز کے بحل بناتے ہیں تو بلینز وہ خرچ کر دیتے ہیں مسجدوں کے اوپر بھی چلو کچھ نہ کچھ اللہ کو بھی دو باقی وہی ہے آپ نے بھی عالی شان مسجدیں کچھ بنا دی ہیں اس کے سوا تو کچھ دین کہاں ہے تو ہم در حقیقت پاکستان کی فیٹ جو ہے اب بھی اگر کہیں یہاں پر قوم جاگ جائے حضرت حضیر علیہ السلام کسی دعوت توبہ یہاں پر اٹھ کھڑی ہو یا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اجتماعی سطح پر قوم توبہ کر لے تو عصار ربکم یرحمہ اور اس کے عصار بھی ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے اس ملک کی جو تاریخ ہے چار سو سال کا میں کفصیل سے لکھ چکا ہوں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ چار سدیوں سے تمام مجددین امت اس خطے میں پیدا ہوئے انڈو پاکستان حضرت مجدد الفسانی شاہ علی اللہ دہلوی سید احمد بریلوی پھر چودویں سدی میں علامہ اقبال جیسا مفقر شیخ الہن جیسے عالم دین مجاہد پھر مولانا مودودی جیسے مصنف مولانا الیاس جیسے مبلغ ان کے پرلل ان کے پرلے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں قرارداد مقاسد یہاں پاس ہوئے اللہ کی حاکمیت کام اقرار کرتے ہیں لہٰذا جو کچھ ہے یہ پاسٹ یہ ہمیں کچھ پوائنٹرز دے رہا ہے اب یہ ہے معاملہ حمد کا میں نے جو اپنی کتاب ہے سابقہ اور مسلمان سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہوگا تو اسی خطے سے اسلام کی ایمرجنس اور اسلام کا نظام قائم ہونا اسی خطے سے ہوگا پاکستان اور افغانستان ابھی یہ ہے کہ آثار نہیں نظر آ رہے دور ہے لیکن یہ کہ کوئی بائید نہیں ایک جگہ میں نے بہت ہی ذہن منتقل ہوا یہ بیسویں صدی جو ہے اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے یونیک ہے اس میں دو عظیم مملکتیں اس صدی کے دوران جن کے بارے میں گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ ختم ہو گئی نصیہ منصیہ ہو گئی سلطنت عثمانیہ دیکھتے دیکھتے پگل گئی ختم ہو گئی تین بڑے عظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت اور اس صدی کے اندر چند سالوں کے اندر اندر جسٹ میلٹیڈ اوے لے دے کے وہ ترکی کا اگنام سے ملک رہ گیا چھوڑا اور ہماری آنکھوں کے سامنے گریٹ سوویٹ یونین ایو ایس ایس آر وان آف دی سپر پاورز جس سے امریکہ گھمرا رہا تھا اندر کے خلائی تسخیر میں وہ بہت آگے تھا وہ اس کے ایسٹرونوٹس پہلے پہنچے ہیں خلا میں امریکہ کے جان پر بنی ہوئی تھی وہ اپنے بجٹ کا میکسیمم حصہ خرچ کر رہا تھا وہ سٹار وارڈ پر اور اس پر اور اس ساری کے ساری اکانومی جو ہے اس کی وہ اسی میں بھبخپی ہوئی تھی کہ یہ تنوسی طرح سے آگے نکل گئے اور آپ نے دیکھا کہ اب لقشے میں تلاش کیا چلے گئے بچے کبھی کہ وہ یو ایس سار کہا ہوتی تھی کس بلا کا نام تھا تو اگر یہ ملیکلز ہو گئے ہیں اس صدی کے دوران دو عظیم ترین جنگیں ہوئے کروڑوں لوگ قتل ہوئے تو کیا کیا جی بھیک ایک تیسری اور ہو اور اس میں وہ کروڑوں قتل ہوئے اور یہ بات سمجھ میں آگئے یہ دو جنگیں یورپ میں لڑی گئی ہیں اب یورپ والے سمجھدار ہو گئے وہ اپنے میدان نے جنگ نہیں بننے دیں گے اب تو جنگ یہاں گڑی جائے گی اور عیسائیوں کی روایت میں بھی ہے میک ڈاؤن آر میک ڈاؤن جو ہے وہ اسی علاقے میں آخری جنگ ہونی ہے تو یہ ساری چیزیں کوئی بعید نہیں اسی طریقے سے یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ تعالی جو ہے کہیں اور اس ہمارے خطے کے اندر ہمیں توفیق دے دیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوگا یہاں سے لیکن تین میں سے کسی ایک صورت میں ہوگا ہوپنگ فر دی بیسٹ بیسٹ یہ ہے بغیر کسی مزید عذاب کے کوڑے کے ہمیں ہوش آ جائے جاگ جائے توبہ کر لیں دنیا پرستی سے تائم ہو کر دین کے لیے اپنا تنمندھن وخف کر لیں اور یہ دعوت جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے فرد سے فرد کو پھیلتی چلی جائے یہاں تک کہ اتنی تعداد میں لوگ حقیقی معنی میں توبہ کر لیں کہ وہ مل جل کر ایسی طاقت بن جائے کہ یہاں ایک انقلاب برپا کر دیں اپنے قربانیوں سے اپنی جانے دے کر اپنا خون دے کر اگر یہ ہو جائے تو دیس از ہوپنگ فر دی بیسٹ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی سن اکتر کی قسم کا کوئی کوڑا ہماری پیٹ پر کھر برسے پھر بھی جاگ جائے تو گھاٹے کا سوگا نہیں اس لیے کہ سن اکتر کے کوڑے کو ہم نے براہ راست اس کی برنٹ محسوس نہیں کی وہ جو ہوا اما ہم سے درہ ہزار مل کے فاصلے پر ہوا تھا تیرانوے ہزار ہمارا کڑیل جو ہے جوان وہ ان کے قید میں رہا لیکن یہ کہ کسے پتا چلا یہاں والے کوئی چاہ ہوا لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کوڑا برسے ہم پر شاید کہ لوٹ جائے تیسری اور آخری بات کہہ رہا ہوں میں اسے بھی ناممکن نہیں سمجھتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن یہ این ممکن ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ہندووں کے ہاتھوں ہمارا قیمہ کروائے اللہ مستحق ہے ہم اس کے جب میں آپ کو سارا وہ جو عذاب کا فلسفہ ہے سنا چکا ہوں وہ سارا مقدمہ اسے لیے بنایا تھا عذاب کافروں پر نہیں آئے گا اب مسلمانوں پر آئے گا کافروں پر عذاب وہ تو آخرت میں آ جائے گا ہم نے ان کے لیے تو حصیرہ جو ہے تیار کیا ہوا جہنم اب کافروں پر عذاب تو آئے اگر کوئی رسول مرموس ہو وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَا رَسُولَا ایکسیپشن صرف یہود کی ہے اور وہ اس لیے ہے کہ وہ پہلے کا مسئلہ ہے وہ اب کا مسئلہ نہیں ہے نئی امت نہیں ہے وہ تو سابقہ امت تھی اسے اب تک بچا کر اس لیے رکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو افضل حصہ ہے یعنی عرب تو ایڈ انسلٹو انجری جیسے یو پی کے بعض مشلقی علاقے میں دیہات میں اگر کسی شخص کو صدا دینی ہوتی تھی سخت ترین تو ایک چمار کے ہاتھ جوتا لگواتے تھے تاکہ ایک تو جوتے کی تکلیف ہے وہ تو خیر انجری ہے ایک انسلٹ ہو کے چمار مار رہا ہے تو یہ ملعون اور مغزوب قوم کے ہاتھوں پٹائی دو ریہرسل ہو چکے ہیں اٹھالیس کا اور سٹھ سٹھ کا اور اب جو ہے پوری قوم کو جا کر میڈریڈ میں بیٹھنا پڑا ہے اسرائیل کے سامنے بیٹھ کر اور انہوں نے صلح کی گفتگو شروع کی ہے گویا کہ انکرنائز کر لیا ہے اتنی بڑی توہین اور تظلیل ان کی ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں پٹوا کر پھر آخر میں حضرت مسیح کا نزول اور اس کے بعد ان کا آخری تیا پانچہ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس لیے کہ یہ قوم تو اس کی مستحق ہو چکی ہے لیکن مسلمان امت آخری امت ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم میں آخری رسول ہوں حضور نے فرمایا تم آخری امت ہو اس میں سے تو یہ تو ہے شفٹنگ آف لیڈرشپ تو ہوئی ہے یہ بھی اہم بات ہے جب یہاں تک پہنچی گئے یہاں ہوں تو آپ کے سامنے ڈسکس کر ہی لو ہندوستان میں رامپور میں ایک علم دین ہے شمس نوید عثمانی ان کی ایک کتاب یہاں پر بھی چھپ گئی ہے اب بھی نہ جاگے تو یہ مجھے پسند نہیں ہے اس کتاب کا عنوان جو ہے حالانکہ علمی کتاب ہے لیکن عنوان جو ہے وہ اس کا وہ اس طرح کا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی آمیانہ سی کتاب ہے علمی کتاب ہے اس کے مصنف نے یہ کہا ہے کہ اب امت مسلمہ کی قیادت جو اصلاً تھی سامی نسل میں حضرت سام کی اولاد میں عرب کون تھے سامی اس سے منتقل ہوئی یافس کی نسل میں ترک کون ہے حضرت یافس کی اولاد اور اب یہ حضرت حام کی اولاد کو منتقل ہوئی اور وہ اس کی یہ آثار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چار سو سال سے تمام مجددین یہاں پیدا ہو رہے ہیں یہ ہے وہ حضرت حام کی نسل تو این ممکن ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قیمہ کروایا اور پھر تاتاریوں کے ہاتھ میں اللہ نے اپنا دین کا جھنڈہ تھما دیا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو ہمارا قیمہ اور ہندوستان کے ہاتھ ہو لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کو اسلام کا جھنڈہ تھما دے ہوگا بہرحال یہیں سے پھر ان کے ہاتھ ہو کسی قوم نے پٹا نہیں لکھوایا ہے اس دین کا یہ ملٹی نیشنل امت ہے یہ یہودیوں کی طرح ایک نسل کی امت نہیں ہے لہذا ان کے ہاں جو رینائسنس ہوا تھا وہ اسی نسل میں ہوا تھا مکابی سنت ندبی یہودیوں ہی نے قائم کی تھی لیکن ہمارے ہاں عربوں سے قیادت لے کر ترکوں کے دے دی گئی تھی اور ہو سکتا ہے ترکوں سے وہ سلب کر دی گئی لہذا اب ہو سکتا ہے کہ حضرت حام کی اولاد میں آ جائے بہرحال یہ بھی ایک نکتہ ہے علمی نکتہ ہے کوئی سی کوئی قبول ہو نہ ہو اس سے بہت بہت نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ باران اس علاقے سے ہوگا لیکن ہوگا کرنے سے اس کے لئے محنت اس کے لئے مشقت یہ سارا کام جو ہم کر رہے ہیں یہ در حقیقت اسی کے لئے محنت اور مشقت ہے ایمان حقیقی پیدا کرنے کے لئے قرآن کی طرف رجوع تنظیم بیعت کی بنیاد مضبوط تنظیم یہ دو جہد نحیل المنکر باللسان جب تک طاقت کافی نہیں ہے جب طاقت کافی ہو تو چیلنج کریں گے کہ اب یہ ہم برائیاں نہیں ہونے دیں گے یہ منکرات نہیں چلنے دیں گے جانے دیں گے اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے اور جلدہ جل لائے لیکن وہ وقت تب آئے گا جب ایک جمعیت اتنی قوت کے ساتھ فراہم ہو چکے ورنہ اس سے پہلے وہ اقدام نہیں ہوتا جیسے حضور تیرہ برس تک مکہ میں رہے زبان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ ان بتوں میں کچھ نہیں انہیا اللہ اسماء انسمیتموہا انتو واباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان یہ لا تزا منات خبل کچھ نہیں لیکن کسی بت کو توڑا نہیں جمعیت فراہم کی دعوت دی جو لوگ آگئے انہیں منظم کیا بٹھ کر جیسے کوڑا بنایا جاتا ہے کوڑا بنایا پھر وہ کوڑا باطل پر دے کر مارا ہے بَنْ لَقْزِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْوَغُهُ ہم حق کا کوڑا مارتے ہیں باطل کے سر پر جو اس کا بھیجہ نکال جائے گا لیکن پہلے وہ کوڑا تو بنائے وہ کوڑا بنے گا جمعیت تنظیم ایک قوت منظم جو پہلے اپنی ذات پر اللہ کے دین کو قائم کریں پھر اپنے گھر میں اللہ کے دین کو قائم کریں اپنی معاشر اپنی معاشرت کو منقرات سے پاک کریں پھر ملجل کر ایک طاقت بنیں بُنیانا مرسوس اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنیانا مرسوس جیسے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو ایسے وہ منظم ہو جائے پھر جر طاقت ہو جائے یہ تبارہ ججمنٹ کی بات ہوگی کہ کتنی جمعیت ہو لیکن یہ کہ جب بھی محسوس ہوگی اس تحریک کی قیادت کو یہ احساس ہوگا کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے ویکن رسک ہے ہیڈ آن کولین تو پھر بیدان میں آئیں گے کہ اب یہ کام نہیں ہو لے یہ اب گھراؤ کریں گے ان بینکوں کا سود کا جہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کی صراف اعلان جنگ ہو رہا ہے ہر روز ہر لحظہ ہر آن حق کریں گے یہ کام ہمیں کرنا ہے پھر آئیں بولیاں برسیں تو ہمیں اور کیا چاہیے شہادتِ مطلوب مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی بہرحال جو نبید ہے آخری خوشکبری وہ یہ ہے کہ حضور کی وہ خبریں میں نے بارہا یہاں بیان کی ہیں احادیث بیان کی ہیں بالآخر پھر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا قیامت سے پہلے آغاز اس کا اس خطے سے ہوگا پھر ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ تمام لشکر جو ہے ان پر اللہ کی رحمت ہو جو ہند پر حملہ کریں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کریں گے اور اس کی جو تعویل سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے اسی خطے میں پاکستان اور افغانستان کی خطے میں انشاءاللہ وہ نظام قائم ہوگا پھر یہاں سے مشرق و مغرب کی طرف اس کی ایکسٹینشن ہوگی اور سب سے بڑھ کر چونکہ ہندوستان ہے اس ہندوستان جو ہے بھی ہمارا دارو الاسلام تھا وہاں پر اور ادھر سے یہ ہے کہ مغرب کی طرف جو ہے دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے وہ لشکر بڑھیں گے اور جب تک کہ وہ جھنڈے اے لیا یعنی یروشلم میں نصب نہیں ہو جائیں گے کوئی طاقت ان کا مو نہیں پھیل سکے یہ حدیث ہے ترمزی شریف کے نواہے تھے یخمج من خراصان ان آیات و سود لا تردو حاشین حتی تن سبب اے لیا یہ سارے قرائن میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ورسٹ بھی بتا دیا بیسٹ بھی بتا دیا ہماری قسمت میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس کے لئے محنت اور مشقت اور وہ محنت اور مشقت بھی طریق دبوی پر یہ کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے اس کے لئے ہمیں جد و جود کرنی چاہیے اس کے لئے آخر میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس بات کو سمجھئے تنظیم کو سمجھئے سیدھی سیدھی باتیں ہیں موٹی موٹی باتیں ہیں ان کی لئے اگر آپ کا دل گواہی دے کہ صحیح ہے آپ کا دماغ بھی مانے کہ ہاں بات ٹھیک معلوم ہو رہی ہے تو پھر تاخیر نہ کریں تعویق نہ کریں اس کو مؤخر نہ کریں لیتو لال کے اندر پیشے نہ ڈالیں پھر تنظیم میں شامل ہو اس دسپلن میں آئیں اس قوت میں اضافے کا ذریعہ بنیں اور لوگوں کو کھیج کر لائیں تاکہ وہ جبیت میں فراہم ہو تاکہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جیسے کہ حضور کی آخری حدیث سنا رہا ہوا آپ کو آپ نے فرمایا جو شخص مرا ہے اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں قتال کیا نہ اس کی آرزو تھی نہ شہادت کی تمنا اس کے دل میں تھی فقد باتا علا شعبت من النفاق وہ ایک قسم کے نفاق پر اس کی موت ہوتے ہیں اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں مرحلہ آ جائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان موسیقی